موسیقی تو جسمہ کو جوڑ کے بیٹھنا دونوں کی بیٹھ میں جگہ چھوڑ کے نہیں بیٹھنا دیکھو بیٹھ میں جگہ چھوٹی بھی ہے جہاں بھی بیٹھ میں گیا چھوٹیں گا تو شیطان شاپ کھول لیں گا بیٹھنے والوں کو بھاپ لیں گا اٹھانے کا جاپ لیں گا بیٹھے ڈال کے بھاپ لیتا کیا خیال یہاں دلائے تو احمد حسن کو یہاں سے اٹھا سکتا ہوں شوٹے بل سکسیسفل تھیٹ وہی بات یہاں دلائے تو یہاں بیٹھا ہے اب رانج جانا چاہنا بلکہ اٹھا دیں اس لئے نماز میں ایک حقم ہے کندھے کو کندھے لگانا یا بیٹھ میں جگہ چھوڑنا کیا طریقہ ہے کرش جائیں مجید کا کیا ہمیں حیدر آباد طریقہ کندھے کو کندھے لگاتے بیٹھ میں جگہ چھوڑتے بیٹھ میں جگہ چھوڑے تو شیطان گھس جاتا خیالوں کو لے کے چلے جاتا مسجد میں آپ ہی جھومتے رہتا مگر کھیت والا دھنگ بیڑے میں گھومتے رہتا مارکٹ والا مارکٹ میں گھومتا پالج والا کالیج میں گھومتا سمجھے اس لئے سے جسموں کو جھوڑ کے بیٹھنا دونوں کی بیٹھ میں جگہ چھوڑ کے نہیں بیٹھنا سروں کو اڑ کے بیٹھنا بلو قیمان کی مجلی سے قرآن کی مجلی سے شبہ برات کی مجلی سے سال بھر کے مرات کی مجلی سے سمجھے نہیں سر اڑے بے رہیں گے تو فرشتے آ کے بیٹھ جائیں گے اور بھائی پھر لانسٹے تک بیٹھنے والوں کے لشٹوں بنائیں گے کیا بنائیں گے اور اللہ کے بارگاہ میں لے جائیں گے جو لوگ فرش پر بیٹھے ہیں ان کے نام عرش پر فرشتے دے دیں گے اور اللہ فرشتوں کے سامنے ہماری تعریف کریں گے تو یہ کن لوگوں کا نام آتا جو لانسٹے تک بیٹھتے ہیں ریزل راست میں نکلتا نہیں بیٹھتے نکلتا بچہ کالیج میں ایڈویشن لیزن نکلتا نہیں سال بھر کے بعد نکلتا راست میں نکلتا اس لئے ہم راستے تک بیٹھنا جی بولے ستک بیٹھے جی نہیں بولے توٹکے چلے گے تو اللہ کے لشٹ میں نام آتا ہے یہ امت تھا یہ راست میں جنت میں جانا ہے بھولو پسٹ میں مگر نام آنا آسمان والے کے لشٹ میں اور راستے تک بیٹھو تلشٹ میں آتا نہیں بیٹھ میں راستے تک بیٹھنا جی کہ امام صاحب کی پیچے آپ ہاتھ بن کے کڑے رہتے تو سلام پھیرے تک بیٹھے نہیں بیٹھ میں جاتے دو رکعہ تین رکعہ چار رکعہ کی جو نیت بار لیتے تو سلام پھیرے تک بیٹھے نہیں بیٹھ میں جاتے بھولو بیٹھ میں کوئی گیا تو کیسا نکلا ہوا پلیر دکھ رہا نکل جارا بچہ نکلا ہوا دکھ رہا اب بیان میں بیٹھے تو بیان کا سلام پھرنا بیان کا سلام کب پھر دعا پہ اب یہاں بھی بیچ میں سے کوئی اٹھ کے گیا تو انہیں بھی نکلا بچے تو سلیہ جو ہی لاشتر تک بیٹھنا سمجھے کان بھی لگا نا دھیان بھی لگا نا بھولو کان لگا کر دھیان نہیں لگا نایسا ہے اوندھے گھرے میں پانی بھرنا کوسے کتنے دن میں بھرتا ہے ہزر آدمی ہمارے دیہات میں تو نہیں بھرتا تمہارے پاس بھرتا کان لگا کر دھیان نہیں لگا نایسا ہے نلکی نیچے ہنڈی رکھا مگر منڈی تیری کریا گا پھرتی ہو رانگ سیٹ میں گر کے پھرتی ہو ہے نا بھئی اور جیسے کانہ کھلے ہوئے آنچیاں کھلے رکھنا بھول کانوں میں پھترے اُدھے کیا نہیں رکھ لیتے البت آنکھوں پہ شٹرہ ہیں کیا ہے سنگل شٹرے ڈبل شٹرے پھل کے نیچے بھی یہ اوپر بھی ہے ہے نا بھئی اب جیسے شٹر نیچے کیتے تو شاپ بند ہوتی کھلی ہوتی اب یہ پھل کا نیچے گیتے ہیں آنکھیں بند کانہ سن اب کیا سن کے مریں گا اب سن کے نہیں مریں گا تو کر کے کیا مریں گا کر کے نہیں مریں گا تو ایمان کے کلمہ پڑھ کے کیا مریں گا سمیانا واتانا اللہ قرآن میں خیرہ جو سنے گا وہ اطاعت کرے سنے بگر اطاعت کر سکتے بس مارکٹ کو جا کے شاپنگ کرنا ہے سن کو جاتے نہیں خالی بگر سنے کے جاتے ہیں دال لانا ہے چامل لانا ہے سنگی آتے ہیں بگر سنے کے گئے تو خالی ہاتھیں ہاتھاں پوما لاتے لاتاں کھاتے کیا رہے کر دوں سن کو نہیں کہا کیا لے کیا ہوں ہاتھاں پوما لے کیا ہوں لاتاں کھا رہا کر دیں اس لئے بھائی سننا سننے کے لئے آنکھ کھلے رکھنا ہمارے مولانای صاحب حضرت جی بلتے تھے دل تک بات پہنچانے کے لئے چار دور ہے چار دروازے ہیں پہلے دروازہ آنکھ ہے دوسرا دروازہ دبان ہے تیسرا دروازہ کان ہے چوتھا دروازہ دماغ ہے یہ چار لائرہ جو بات تکر دے دل جرجمنٹ لیتا جرجمنٹ لیتا اب آنکھ سے کتہ دیکھا تو دبان کیا بلتی بلی بلتی کھا بلتی کیا بلتی ہے آپ کی زبان کیا بلتی ارے کتہ کو دیکھا دی کیا بلتی کتہ ہو دی کان چوہ سنتا کان بھی کتہ ہی سنتا دماغ کیا سوستا شیر سوستا تو آنکھ دیکھی کتہ زبان بلی کتہ کان سنا کتہ دماغ سوچا کتہ چار باتوں کا گتہ دل میں کتہ بیٹھ جائے ہاں یہ کتہ ہے ہے نا بھئی یہ چار لائرہ جو بات تکر دے دل اندر فیصلہ کرتا یہ کتہ ہے تو اس لئے سے میرے بھائیو آنکھیں کھلے رکھنا جاکتے رہنا بولنے والے کو دیکھتے رہنا دل کی باتوں میں مزا چکتے رہنا تھکتے بھی نہیں اکتا جاتی نہیں اٹھ کے جاتے نہیں مزا ہے تو کون جاتا سزا بھی تو جاتے تو جاکتے ہوئے سننا سوتے ہوئے جاکتے ہوئے سننا اب سوتے ہوئے سننے والا کیا سنتا کون کی ایک مولانا جمعہ میں سب کو جمع کر کو بیان کری بیانچ کھانا حرام ہے بیانچ کس کو بلتے سوت بھٹی مٹی انٹرس وہ بھی جانا نیند کے دھوکے میں بیانچ کی جگہ پیانچ کھانا حرام ہے سننا اب گھر کو جاکے جورو بھولا بیٹی پیانچ کھاٹ ہینا تیری چھوٹی چکارتوں پر آگے مٹی پڑے وہ کہی بھٹی مولانا جمعہ میں سب کو جمع کر بھولی پیانچ کھانا حرام ہے وہ کون سے مولانا مولانا بھولی مٹی پڑے وہ جورو روز کھاٹ کو کھلا دی پیری چھوٹی کھارت نہیں اب ڈسکس کر لے گو کس کس کر لے گو میں پوچھل چلو جی پوچھے مولانا کی پیاس کھانا کہتا ہے رہا کیا جی مولانا پیاس کھانا آم ہے مٹی پڑے وہ میں کہی بولو ٹھیکے نو بولے نا اورے زلندر اور جماعہ میں بولے آرے میں پیاس کھانا نہیں بولے آرے اے بیاس کھانا آرہا ایوہ مولانا میں سنتے پہ سنا ایسی سنے آلے ہوگئے جب ہی سوتے پہ سنے تو یہی اُلٹھانے جگ نکلتا کون کی ایک مولانا بولے جب بھی تم کو جمعی آئیں گی جمعی بولتے ہیں ہاں یہ شیطان کے درست ہے لا حول ولا خوت الا باللہ پڑھنا ہو وہ بھی جارہ سوتے سوتے جمعی کی جگہ جمعی سنیا جمعی کس کو بولتے ہیں دامات کو سمجھے بھائی بیان سنکا جاگے گھن میں بیٹھتے داماتا ہے سلام علیکم محمد جان لا حول ولا خوت الا بولتے ہیں کھوٹی کی پیٹ پڑھنا شروع کریا ہے کیا جی بابا میری پیٹ پڑھا دیں گے تو نئے بیٹے میں مولانا کا بیان سنگا کیا سنکا ہے کہ بھائی بھائی پڑھو میری پیٹ پڑھا دیں گے تو جمعی کی جگہ جمعی سن لیتا اس لئے بھائی جاگتے ہوئے سننا اللہ ہمیں جاگنے کی توفیق دے خاک کس قبل دیں بیٹی کے نیچے سونا ہے نہیں سونا ہے یہاں جاگیں گے وہاں سوئیں گے اگر یہاں سوئیں گے تو خیامت تک خبر میں رہی تھوڑی دیر کا سونا خیامت تک رونا تھوڑی دیر کا جاگنا خیامت تک سونا اور اصل جاگنا دل کا جاگنا بولو دل جاگتے رہنا اس لئے یہاں سے میری بھائیو جاگتے ہوئے سننا اب سیدھا بیٹھ کے سننا کہتا ہے اکثر میان میں بیٹھتے سکینا نازل ہو دی مونڈی نیچے جلی آ دی اب نیچے مونڈی دال کے بیٹھے تو اوپر پرگرام سونے کا سوپر پرگرام کر دی نیچے بیٹھتے محمد عشان بجاتا میں بھر 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 بھل کے سوچے رہتا اس لئے سیدھا بیٹھنا اب اس کو جانا ہے پاسپورٹ میں فوٹو چپکانا ہے تو کمریمن کے سامنے سیدھا بیٹھے نیچے مونڈی دال سے درہی سا فیس کٹ بنا کے ماتا ہے اب نیچے مونڈی دال کے بیٹھے تو تعلو اتر دی خالو معلوم ہوتی گھتے اس لئے سیدھا بیٹھنا اور سب سے بڑی چیز کیا ہے نیت کرنا کیا کرنا سارے عمال کے داروں مدار کس پر ہے اِنَّمَا لَا مَعْلُ بِالنِّيَانَ آمال کا داروں مدام نیت پر ہے جیسی نیت ویسی برکت جیسی برکت ویسی حرکت جیسی حرکت ویسے نیک کاموں پر شرکت نیت میں خطرہ جھولی میں خطرہ سمجھے کیا نیت کرنا ہے نماز کی نیت کرتے ہاتھ بانتے روزی کی نیت کرتے سہری میں اڑتے حج کی نیت کرتے درخواست دیتے سمجھے بھئی اور ہر چیز کی نیت پہلے ہے عمل پہلے نیت پہلے پہلے نیت ہے بات میں عمل ہے اب اس مجلس کی نیت کیا ہے جتنے بھی باتیاں سن کر بیٹھ کر سنیں گے ان باتوں کو ٹالنا نہیں ہے زندگی میں ڈالنا ہے ٹالنا زندگی میں ڈالنا بلو زندگی میں ڈالنا ٹالنا نہیں ہے جیسا بندے کا حوصلہ ویسا خدا کا فائلسلہ ہمارے حوصلوں کو دے کہ اللہ فائلسلہ کر دے ہمارے لینے میں تو حوصلہ نہیں ہے اللہ بھی دینے کا فائلسلہ نہیں کر دے یا حدی الہی من یورید جب تک تو حوصلہ ارادہ نہیں کرتا میں بھی تجھے حجائت نہیں دے بندہ موتا جے اللہ موتا جے بلو بندہ موتا جے اللہ موتا جے قلہو اللہ احد اس کے بعد کیا آیت پڑھا اللہ سمد ارے نادان تو سمد یا نہ سمد اللہ سمد удь اس کے روزوں کی ضرعت ہے کسی کے حج کی ضرعت ہے یہ ضرعت کس کی ہے ہماری ہے ہم کریں گے تو ہمارا نفعہ ہوگا ہم نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا ہمارے نمازوں سے ہمارے حج سے ہمارے روزوں سے اللہ کا کچھ فائدہ ہوتا نہیں ہمارا فائدہ ہوتا اس لئے سے بندہ موتاج ہے اللہ اس لئے کیا کہتے بندہ تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کرتا ہوں تو اگر اکیلے میں یاد کرا تو میں بھی اکیلے میں دل میں یاد کرتا ہوں تو مجمع میں یاد کرا میں اس مجمع سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا ہوں تو فرش پر یاد کر میں عرش پر یاد کروں گا ساتھوں آسمان کے اوپر تجھے یاد کروں گا میرا بندہ تو ایک ہاتھ آتا ہے میں دو ہاتھ آتا ہوں تو چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں پہلے بندے کے طرف سے پہلونا بندہ محتاج ہے لہذا میرے بھائیوں حملیت کر لیں جو بھی سنیں گے اس پر عمل کریں بولو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کہنے سنیں ازادہ عمل کی توفیق نہیں ضرور شریف پڑھو ضرور شریف بڑی خیر و برکت کی چیز ہے جس مجلس میں ضرور شریف پڑھے بگر لوگ اٹھتے ہیں وہ مجلس والے مرے میں گھجے کا گوشت کھاتے پہ اٹھے گئے اتنی سخت وعید ہے جس مجلس اللہ کا تسکلہ اور قرآنی کملی والا پہ ضرور نہیں ہوتا وہ مجلس والے مرے میں گھجے پہ سے اٹھے گئے ضرور کی بڑے فضائل ہے بہت بڑا درجہ ہے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ایک جگہ مرضے کی ہڈیاں پڑھے گئے تھے اللہ پہلے موسیٰ ان ہڈیوں کو غصول دیو کیا کرے ان ہڈیوں کو کفن پیناؤ اور ان ہڈیوں پہ نماز دی جانا تھا پڑھ کے دفن کرو ہم نے اس بندے کی مغفرت کر دیا موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اللہ اس کا آخر کون سا عمل آپ کے پاس ہے جس کی وجہ سے مغفرت کر دیا موسیٰ یہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ توریت پڑھ رہا تھا کیا پڑھ رہا تھا کس کی کتاب ہے یہ موسیٰ علیہ السلام پر اتریف کتاب کو کیا پڑھتے عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو کیا پڑھتے انجیل چار بڑے کتابوں کی یاد رکھنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لئے اور دعوت علیہ السلام پر اتریف کتاب کو کیا پڑھتے زبور ہمارے آقا پر اتریف کتاب کو کیا پڑھتے قرآن شریف ام الكتاب فرمایا قرآن ساری کتابوں سے بڑی کتاب چھوٹی کتاب ساری کتابوں کی ماں ہمارے آخر سارے نبیوں سے چھوٹے بڑے بڑے نبی ساتھ آتمانوں پہ چڑے نبی صدرت المنتا سے آگے بڑے نبی ایک روایت کے مطابع عرش پر بھی چڑے نبی ہمارے نبی سب سے بڑے ہماری کتاب سب سے بڑی یہ امت سب سے بڑی اور ہم کو بارہ مہنوں میں سب سے بڑا مہنہ کون سا رمضان مبارک اللہ بڑا مہنہ دیا ہوسی امت کو رمضان نہیں دیا اپنے محبوب کی امت کو رمضان دیا جو نیکیوں کا سیزن ہے سیزن ہے ہر فرض کو اللہ ستر درجے بڑا دیتے کسے ایک فرض نماز فجر کی پڑے تو کتے ہو گئے ستر سمجھے نہیں پھر پہلے پانچ نمازیں پڑے اللہ کہتا میرا نبی تو اپنی امت سے پانچ نمازیں پڑا لے میں پانچ کے بعد وہ زیرو لگا کے خبول کرتا ہوں پانچ کے بعد زیرو لگا ہے تو کیا ہوتا وہ پچاس نمازیں پھر پچاس کو ستر سے درج دو کتے ہوتے پچاس کو ستر سے درج دو پچاس ستر کتے ہوتے جلدی پھلو حساب کر گئے راپر والے سوپر ہے نا جلدی پیپر دے نا ہاں کتے ہوتے ساڑھے تین ہزار ہاں اچھا تین ساڑھے تین ہزار حساب کرو روز کے ساڑھے تین ہزار تو مہینے بھر کے کتے ہوتے تیرا سوچ کو بلانے تو پلیسہ کھیس کو مارتا ہے کتے ہوتے بھائی ساڑھے کتے لاکھ ہوتے تین لاکھ پچاس ہزار ساڑھ ہزار کے تین لاکھ پچاس ہزار جمع کرو کیونکہ ہماری عمر ہے ساڑھ ستر بولو ہاں حضرت نے کہلے میری عمت کے عمر شاڑ اور ساڑ بولو ہاں شاڑ اور ساڑ اس کے بعد خاٹ پھر خبرستان کا گھاٹ سمجھے بھائی خاٹ کس کو بلتے مردہ لگ جانے کی ٹکسی پہلے زمانے میں مجیدوں نے ڈولے والے نہیں تھے جس چار پھائی پہ پلنگ پہ بڑھا سو سو کو مرتا تھا وہ ہی چار پھائی پہ جنازے لگ جاتے تھے خبر میں سلاتے تھے وہ چار پھائی گھر کو لاتے بھی نہیں تھے لائے تو کوئی سوتے بھی نہیں سو تو نید ساڑی صحیح بولو مردہ لگے تو پلنگ پہ سو تو نید آتی نہیں سو تھا کون کی ایک بچارہ نیان جمعی بن کو دامات بن کو گھر کو آسوال کی جب ہیچ مردہ کو لگ جاکو اللہ کو پلنگ رکھی نئی معلومہ کو سو گیا حریر زلیندر اب بھی مردہ ہے ایپل کوچھا ہے تین دین بخار چڑھیا مرٹی پڑھو زلیندر آپ مردہ پلنگ میں میرے چلہ کو مرنی کیا رہے ہیں میں بھی جاکو مرتا تھا گئی ایک دم جو حیبت کہا ہے تین دین کا ٹیمپلیٹر چڑھا ہوتا تو میرے بھائیوں حضور بولی میرے امت کی عمر شاٹ اور ساٹ اور ہندی میں خبرانستان کو شمچان گھاٹ بولتے کیا بولتے شاٹ اور ساٹ اور گھاٹ سمجھے تینے جانے ستر بھی بولے میں ستر کے بعد بتر حالات ہوتے بھولو گھٹنیا میں درد گھٹنیا میں درد بلپریشن کا مرض عذا کرنا اللہ کا فرض خرد ہو دا اللہ کا خرد اب گھٹنیا میں جائنٹا میں کیلہ میں دردان دیکھو زینے کی جوا کرتی جانے کی بھولو بھائی بہت سارے بودیاں بڑے حضرت یہ گھٹنیا میں دردان دیکھو یہ کب تک جینو حضرت دعا کرو خبر میں جا کر سونا ہے جانے کی دعا کرتے ہیں جینے کی جانے کی کبھی پوٹے بھی بہتداروں کو دعا کریں پوٹا کھسکو کھسکو بلکہ کتے دیں جینے کریں اللہ اببا جان رحمت اللہ علیہ کو جلدی بلالے اور تیجور کی کنجہ میرے دلالے پوٹا بھی بہتداروں کو دعا کر رہا ہے تو ہماری عمر سات ستر سے بڑھ کے نہیں بلو پچھلی امتوں کا اللہ ہزار ہزار سال کی عمر دیا ہے کتے نوہ علیہ السلام کا تبلیغ کا پیرٹ کتے سال کا ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرے اور وہ زمانے میں بچہ جوان ہونا بلے تو ساڑھے تین سو سال کر دیں مردہ نکلو ساڑھے تین سو سال میں جوان ہونا سمجھے نہیں پھر چال بزرگ کی بات حبوت دینا اس طرح سے نوہ علیہ السلام کی عمر ساڑھے چودہ سو سال اللہ کہتا میرا نبی میں تیری امت کو عمر چھوٹی سے لے دیا ہوں زیادہ دنیا میں انتظار کرنا نہ پڑے بہت لمبی زندگی میں لمبی عبادت کرنے میں آدمی تھک جاتا رک جاتا چھوٹ جاتا میں تیری امت کو عمر تھوڑی دیا ہوں اور اس لئے تمہاری امت کو آخیر میں لائیا ہوں خبر میں زیادہ دن سونے کی ضرورت نہ پڑے پہلی امت ہے ہزاروں پر حسد سو رہی ہیں خبر آدم علیہ السلام خبر میں سو کے بارہ ہزار سال ہو گئے کتنے نوہ علیہ السلام خبر میں سو کے گیارہ ہزار سال ہو گئے اس لئے امت سوڑت ہو گئے تمہاری امت کو آخیر میں اس لئے لائے میرا محبوب میں تیری امت کو خبر میں زیادہ دن سوتا وہ دیکھنا نہیں چاہتا اور ایک جگہ فرمایا محبوب تیرے امت کو دنیا داری مال اور متع کم دیا ہوں تاکہ خیامت میں زیادہ حساب دینا نہ کرے اس امت پر اللہ کی رحم و کرم ہے محبوب کی امت پر اللہ کو محبت ہے تو لہذا میری بھائیو امر دیا شاعت دین دیا لائٹ اور دنیا میل آیا لاست میں جنت میں لے جائیں گے فرست میں شاعت امر دے کر لائٹ جین دے کر ناستوں میں لا کر فرستوں میں جنت میں لے جا رہے اور عمل دیا مختصر ثواب دیا زیادہ عمل مختصر ہے ثواب زیادہ ہے رمضان میں نیکیاں بڑھا دی جاتی پورے سال بھر کے راتوں میں ایک ہیرو رات ہے اور فضلت والی رات ہے سب سے بڑی رات ہے کوئی رات ہے وہ لائلت القدر اللہ اس رات تک بھی ہمیں جینے کی تحفیق دے اس رات کو بھی جانگنے کی تحفیق دے کیا بڑھ ہوتا شب خضر تک کون بہتے کون جاتے بل سکتے کیونکہ آج ہی کی رات فرش لسٹ بننے والی ہے فرش لسٹ بننے والی ہے اور لسٹ جو ہے سارے بارہ وزی بیلے ختم ہوتی نیو لسٹ ملک الموت کی ہاتھ میں دے دی جاتی ہے اس شب برا سے پھر شب برا تک کن کن لوگوں کی روح تجھے نکالنا ہے جوانوں کا آئے تو جوان جاتے بوڑوں کا آئے تو بوڑے جاتے بیزی لوگوں کا آئے تو بیزی لوگ جاتے لیزی لوگوں کا آئے تو لیزی جاتے سیزن میں لکھے تو سیزن میں جاتے انسین اگنسین جاتے جس کا نام لسٹوں میں آتا فشتوں میں آنے والا فشتوں میں لسٹوں میں آنے والا لسٹوں میں اس ٹھونا ضروری ہے یہ وہ لسٹ بننے والی ہے کس کس کا نام آنے والا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے پھر آئندہ سال شبہ برات آئے گا اس مجلسے کون کون بیٹھے ہیں آئندہ سال کون کون نہیں رہیں گے یہ وقت شبہ برات آنے کے بعد معلوم ہوتا ہے اب نہیں معلوم ہوگا اب یہ تھوڑی دیر پرانی لشٹ باقی ہے اور اس سے پہلے کون کون دنیا میں جانے والے بول سکتے ہیں گھنٹے میں کتنے جا رہے ہیں منٹوں میں کتے جا رہے ہیں کیسے کیسے موتاری میرے بھائیو اللہ ہمیں جو ہے یہ مرات موت کی یاد کی رات ہے مرنے والوں کے لشٹو کرنے کی رات ہے یہ رات مرہومین کے لئے عید ہے جتنے ہمارے دادا پردادا کھڑ دادا سکڑ دادا سکڑ دادا کی جو پکڑ چلے گئی نا ان سب کے لئے آج پوری دنیا میں ہاتھ اٹھتے ہیں دعائیں ہوتی ہیں اللہ پورے خبروں میں سونے والوں کی مغفرت کرتے ہیں پورے خبروں میں سونے والوں کو اللہ جنت کا باق بنا دے جنت کی کھڑکیاں کھول دے جنت کی روشنیاں ڈال دے جنت کی ہوایں کھلا دے جنت کی غزائیں کھلا دے اللہ پہلی رات کی دلہن کی طرح سلا دے ساتھ کی رات مرہومین کی بخشش ہو گئی ہے اللہ اس رات میں بہت سارے مرہومین کو مغفرت کر دے اللہ کی بڑی مبارک خوشنوزی کی رات ہے تو لہذا ادھر مردوں کی مغفرت ہے اور زندوں کی موت کی لشت بھی ہے ہمارے شیخ العزیز لکھیں ایک آدمی کا رسم ہو گیا کیا ہوگی منگنا ہو گیا اس کا نام موت کی لشت میں آ گیا مالوہ تو شادی کرتا ارے فریش لشت میں آ گیا پھر شبے برات تک میرا جنازہ اٹھنے والا ہے بولنے والا شادی کرتا آجائے انہیں کرنا چاہے تو کوئی بچی کو دیتا اسی طالب میں مرنا مالا تو کون دیتا چونکہ معلوم نہیں ہوتے شادی کر لے گو ایک مہینے کے اندر مرے سو خصے نہیں ہیں دو مہینے میں مرے سو خصے نہیں ہیں سال بھر میں مرے سو خصے نہیں ہیں بلکہ شادی کر کے آتے آتے رستے میں سستے میں ملکوں میں اس کے بستے میں شادی کر کے دولا دولا آ رہے تھے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا دولا دولا کے ساتھ ساری لاشیں نکل دی نہیں ہو رہا ایسا بھلو اکثر ہندووں کے قصے تلقل پر پڑھ دے رہا ہوں مورتم دالے گو تیر سم پینے جا رہی تیر پتی جا گو تیر سم پینے جا دی ارتم ہو گیا کھول سل میں مرتم ہو گیا دوسرے بھی پیپر میں آیا نججو مججو اینا ٹاٹا سومو چدری پہینا شوالکو سمجھے بھائی پیپر میں آتا ہے پیپر میں بیٹھ کو پڑھتے ہیں ادھر دولا ادھر دولا امہ ادھر باوہ گر کے لاشاں دکڑے ہوتے نہیں بھلو کوئی بھروسنی ہے شادی کر کے گھر تک آنے کا کوئی بھروسنی ہے رسم کر کے نکاح کرنے کا ہے بھروسن نہیں میرے بھائیو ایک آگمی آلی شاہن گھر بنانے کا پونڈیشن ڈال کے میٹریل جمع کر رہا ہے مگر اس کا نام اسی سال کے مردوں کے لشت میں آیا معلومہ تو گھر بناتا گھر بناتا گھر بجھے خبر کو گھر بولتے ہیں یہاں کے گھر کو تو آرے اسی سال مرنا ہے گھر کی فکر چھوڑ جیتا خبر کی فکر شروع کرتا ہم کوئی دنیا میں زینا ہے جانا ہے رہنا ہے مرنا ہے مرنے سے پہلے تیاری کرنا نہیں کرنا چھوٹا سفر بڑا سفر شاد سفر لیٹ سفر لیٹ سفر ٹائٹ سفر بہت بڑا سفر ہے بہت لمبا سفر ہے حضرت علی دونوں عالموں کے شہنشاہ کے دامات اور جنتی عورتوں کی سردار کون بی بی فاطمہ کے شہر اور جنتی نوزیون کے سردار کون امام حسر حسین رضی راو تعالیٰ نو اور اسلام کا تیگر اور شیر کون حضرت علی حیدر کررہ اللہ انکہ فرمایا علی اللہ کا شیر ہے علی کے اندر نبی کا نور ہے اور علی کے لیے جنت کا ٹور ہے جس علی کے بارے میں آخا نے فرمایا شبہ میراز میں میں علی اور فاطمہ کے جنت دیکھ کر آئے ہوں اس کے باؤزید حضرت علی سوتے تھے روتے تھے خبرتے تھے تحجد کی نماز پڑھ کر علی ایسا تڑپتے تھے جیسا سانپ کا ڈھسابہ تڑپتا ہے آہ 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 اللہ سفر بہت لامبہ ہے اللہ سفر بہت لامبہ ہے مجھے اکیلہ جانا ہے کیسے جانا ہے اکیلے جاتے ساتھ کوئی پارٹنر رہتا بلو مریدین کیسے جاتے اکیلے جاتے بی بی کے ساتھ شہر نہیں شہر کے ساتھ بی بی نہیں بچے کے ساتھ بابا نہیں بابا کے ساتھ بچہ نہیں سب اکیلے جاتے ایک ساتھ مرے تو بھی خبر میں اکیلے سوتے نہیں اس ملکوں سوتے بھلو دنیا میں آئیں بھی اکیلے دنیا سے جائیں گے بھی اکیلے خبر میں سوئیں گے بھی اکیلے میدان حشر میں رہیں گے بھی اکیلے اس جرات پر جائیں گے بھی اکیلے ہاں جنت میں جانے کے بعد رب ملیں گے بعد میں پھر سب ملیں گے نبی ملیں گے بعد میں سب ہی ملیں گے مگر بیٹ میں کوئی ملیں گے نہیں کوئی ساتھ دیں گے نہیں جیسے ہم دنیا سے جلے آدھے بی بی رجی ساتھ دیتے ہاتھ دیتے ارے بلو ہاتھ دیتے خبر میں سلاغو خبر کو بات دیتے ہمارا نہیں ہے تیرا ہے تو دیکھ لے کرتے کتنی بھی محبت والی جورو رہتے اممہ تمہارا مرض خبر میں اکیلا کیسا سوکو مری جاری مرض ہے نہیں مرض ہے مٹی پڑھو تو نام لیا تو دل میں ضرد ہے مردہ ہے کرتے زندہ رہت تک زندگی کی جوڑی مرگے تو ڈیٹھ باڑی کر دے ہاں جتنا جلدی ہو جو گے گاڑی جمجی کتنی بھی محبت والا بیٹا ہے محمد حسین تیرے بابا خبرستان کو دیکھ کو درکو مرتا تھا رہے بابا خبر میں اکیلا کیسا سوئی گا رہے تو بھی رہا سائٹ میں سو جا کر بلا لی تو سو تیرا باپ سو رہے دلی در مائی کا ایک سو تو مائی کا ایک جاتا رہے میں بیٹا تو کہتا ہوں تم کہتا ہے کون تو بیٹا سو کو مرتا ہے خبر میں جا کو مرتا ہے اتا کہ یہ تو خبر میں کام آتا ہے نہیں 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 جس کی نیکی اس کے ساتھ جس کاما اس کے کام آئے گا سمجھے سشریہ سے میری بھائیو بہت بہت سفر ہیں جانا ہے جانا ہے نہیں جانا ہے تیاری کر لیے جانا پغیر تیاری کے بلو دنیا میں تم لوگ جہاں بھی سفر میں جاتے تیاری کے ساتھ جاتے پغیر تیاری کے ارے ٹکٹ کے پیسے لی جاتے نہیں فگٹ میں بیٹھ گیا تھے فگٹ میں گئے تو سگٹ میں دال کو مارتا ہوں اب ٹرین میں ریل گاڑی میں دو پیسنجر بیٹھے ایک بیٹا ٹکٹ میں دوسرا بیٹا فگٹ میں اب تیسی آتا ٹکٹ پوچھتا ٹکٹ بتائے تو سیٹ کا آرنجمنٹ جاتے کہی گا اور ٹکٹ نہیں بتائے تو پیٹ کا آرنجمنٹ سیٹی بجائے تھا پیٹی فونڈ والے بلا تھا رہلوے پولیس کرتے کو جی چکپ میں پکڑوں بیٹے کو لاکھ اپ میں ڈالا مار 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 سالے کا میک اپ بھی گاڑ ہو گا اب فریشے پیار کرتے پولیس والے پیار کرتے وار کرتے مار مار کے تار کرتے ایسی ہمارا پہلا ٹکٹ پوچھت جو ہے ہم کو مرتے لیا کے کہاں سولاتے خبر میں حضور نے فرمایا پہلی منزل خبر ہے بلو پہلی سری پہلا چکپوچ سمجھے میرے بھائیوں چار چکپوچ ہے ہر چکپوچ سے اللہ میں کامیاب ہوگا جائیں موت کا چکپوچ خبر کا چکپوچ میدان حضر کا چکپوچ اور آخریں پل سیرات کا چکپوچ چار گھاتیاں ہیں کتنے ہر گھاتی سے اللہ آسانی سے پار ہونے کی توفی ان گھاتیوں کو یاد کر کے انبیاء روتے تھے صحابیاں روتے تھے تابیاں روتے تھے بڑے بڑے ولیار ہوتے تھے میرے بھائیوں خبر میں جاتے ہی دو ٹیٹی آئیں گے وہاں کیا نامنکر منکر بلو جیسا آگٹی سی بس میں دو چیکن ماشر دینا دو ہیں گے ایک پیچھے سے چکردہ سامن چکردہ دو فرشتہ ہیں گے منکرنا کی چیکنگ کریں گے بلو چیکنگ میں جو فیل ہو گیا تو اس کی پیاکنگ شروع ہو جائیں گے چیکنگ میں پاس ہوا تو جنت کا پاس ایشو کریں گے تاہیت خبر کو ویٹ کریں گے ناہیت خبر میں جنت کی لیکٹ سلگائیں گے بحشت و گرمی ہو رہی ہے ایک کھڑکی کھول کر کولنگ تھنڈی تھنڈی ہوایں لائیں گے اور ایک کھڑکی کھول کر خوشبوں کی فضائیں خبر میں کھانے کی غزائیں اس کو سپلائے کی جائیں گی اور جنت سے ایک مسیری لائی جائیں گی اس مسیری کو پھولوں سے سجائیں گے خوشبوں سے مہکائیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی رات کی دلنگ کے طرح نمکہ نعمت العرص پہلی رات کی آرس کی طرح سجائیں گے جیسا پہلی رات کی دلنگ کے گمرے میں دعا میں دلانی کے چھوئے جا سکتا اس اللہ کے ولی کے خبر میں اللہ میاں کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا خیامت تک مستنین سو جائیں گے اللہ میں خبر میں جنت کے مسیریوں پر سونے کی توفیق دے میرے بھائیو پہلے چک پوشٹ میں ہمیں پاس ہونا ہے ہمیں پاس ہونے کے لئے تین سوالوں کا جواب دینا ہے کتنے پہلے سوال جو پوچھیں گے رب کے بارے میں سب کے بارے میں من رب کا بتا تیرا رب کون ہے دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا بتاؤ تمہارے نبی کون ہے من رب کا کے سواب میں کیا جو آئے میرا رب اللہ جس کا کلمہ لا الہ میرے نبی رسول اللہ ان کا کلمہ محمد رسول اللہ میرا دین اسلام میرے مسلم میرا دین اسلام یہ چار تین باتوں کا جواب دینے والے جنت کا نواب ہوگا اور خبر سے جنت کی باغوں میں سوئے گا پھر جنت میں جا کے جنت کے کواب کھائے گا اللہ جواب دینے والے کو کواب کلائیں گے اور خبر میں پہلی راعت کی دولن کی نید سلائیں گے اور پہیدان حشر میں اللہ اپنے عرش نظیم کے لیے بلائیں گے اللہ ہم سب کو عرش کے نید سے جگہ لینے کی تحفیق دے سارے جنتیوں کا جنگشن رحمان فنکشن سارے جنتیوں کا جنگشن ہوگا عورتوں، مردوں کا، نبیوں کا، صحابیوں کا، تابیوں کا، پورے محمدیوں کا اب پورے جنتوں میں جنگشن ہوگا اور احمان فنکشن ہوگا اللہ میزبان بن کر ہمیں استقبال کرے ہمیں ملکم کہیں گے اللہ خود کھرے رہے کر بلائیں گے میرے بندوں میری دعوت کھاؤ میں تمہارا میزبان تم جنت یا میرے مہمان میرے دسترخان پہ آؤ میرا کھانا کھاؤ اللہ عرش کے نیچے سارے جنتیوں کے دعوت کریں گے پورے دنیا کے نو نعمتوں کے جمع کر کے روٹی بنائیں گے مچھلی کے زگر کے کواب کلیں گے مچھلی کے زگر کے تواف پورے دنیا کے فروت میوہ ناز ملا کے روٹی اللہ کھلائیں گے اللہ ہم سب کو دعوت کھانے کی توفیل پھر پانی پینے کے لئے ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ہاتھوں سے جانا ہے اِنَّا عَتَيْنَا کل کوسر ہمارے آخا کو کوسر دیا گیا کسی نبی کو کوسر نہیں ملا ہمارے نبی کو کوسر ملا ہم کو اور سب نبیوں کو آخا پانی پھلائیں گے آخا کے رحمت والے ہاتھوں سے برکت والا پانی جنت میں شرکت والا پانی اللہ ہم سب کو پینے کی توفیل آمین بلو اور جن جن کو آخا پانی پھلائیں گے ان کو جنت کا سرٹے ذکر دلائیں گے اللہ آخا سے جنت کا سرٹیفیکٹ ہم سب کو لینے کی توفیل دیں گے اس کا نام ہے شفاعت شفاعت النبی ریکمنٹ 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 کوئی نبی کو ریکمنٹ کا حق نہیں ہے میرے اور تمہارے آخا کو ریکمنٹ کا حق ہوگا اپنی امت کو سپارش کریں گے میرے بھائیوں گناہگاروں کے لئے سپارش کریں گے سارے زندگوں کو سپارش کر کے آخا ہم کو سرٹیفیکٹ دیں گے نبی کی ہاتھ کا شفاعت کا کارت سرٹیفیکٹ لے کر جنت میں جانے سے پہلے ایک بیر جائے گا پل کیا نام اس پل کا پل سرات بال سے زیادہ باریک تلوار کے دھار سے زیادہ میرے بھائیوں پندرہ سو سال بلکہ ایک حدید میں دو ہزار سال بروس پل ہے مگر آخا کا سرٹیفیکٹ لے کر پل سرات پر جائیں گے پندرہ سو پرس کے پل سرات کو اکھن پل سرات کو اللہ سکر میں پار کرا دیں اللہ ہم سب کو پار ہونے کی توفیق دیں جیسے پل سرات پار ہو جائے گا جنت کا بادر شروع ہو جائے گا جنت میں داخل ہو جائیں گے تو تیاری کریں گے یہ ساری سہولتیں لے کر جائیں گے تیاری نہیں کریں گے بڑی بیانک حالات ہمارے ہوگے موت پر میرے بھائیوں تیاری کرنے والوں کو پانچ سو فرشتے آتے ہیں پانچ سو کے پانچ سو فرشتے سلام کرتے ہیں جس میں ازرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ کوئی سا فرشتہ موت کا فرشتہ ہر ایک سے اس کا رشتہ حیدرباب میں رشتہ نہیں ہے اس کا ہر گھر میں اس کا راستہ ہر آدمی اس کے جان میں دینجر پلیر کرتے ہیں اب یہاں کے میرے بادو ٹھہلے تو تمہارا میرا کانڈا ون پینٹ پہ رہتا نینٹی نینٹ ہمار لیتا علیہ اللہ نینجر پلیر آ گیا کس کا نمبر لگا تھا کہ کس کو نمبر بناتا گی ہے نا بھئی وولڈ لیسٹ میں کس کو لی جاتا گی نولیسٹ میں کس کا نام لکھا لیتا گی تو فرشتہ پانچ سو فرشتوں کے ساتھ ملک کل موت بھی سلام کرے گا پھر یہ مومن کی روح محمدی کی روح مسلمان کی روح اللہ کے بندے کی روح میرے بھائیوں اللہ کے ولی کی روح جب جائے گی پہلے آسمان پر زبریل علیہ السلام ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ سلام کریں گے کسے ہیں اللہ ادبر ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ ہمارا استقبال کریں گے خوش آمدید کریں گے بلکم کہیں گے سلام کریں گے سارے فرشتوں کا بڑا فرشتہ نبی کے ساتھ ساتھ آسمان پر چڑھا فرشتہ ہمارا آقا کے ساتھ جب رہے ساتھ آسمان پر چڑھے نہیں چڑھے صدرت الممتحہ دکھ آگے بڑے نہیں بڑے ہاں البتہ صدرت الممتحہ پر ٹگ گئے رگ گئے یا حبیبی حادہ حدودی اللہ کے نبی میری بادر ختم اللہ کے طرف سے میری لئے آڈر ختم میں لیڈر ختم تمہارا گاڈر ختم یہاں سے آگے ایک ختم یا صلی اللہ آپ کے ساتھ چلوں گا اللہ کی نور کی تجلی جب رہے دیتے فرشتے کو جلا کے لاکھ بنا دے گی خاند بنا دے گی میرا دسمیر ہے گا ہاں آپ کو اللہ نے یہ درجہ دیا ہے آپ جب رہے کے بادر سے آگے اللہ کے عرض تک جا سکتے ہیں اور اللہ کے عرض پر بھی چڑھ سکتے ہیں اللہ سے بالکل سامنے مل سکتے ہیں تو میرے بھائیو وہ بڑا فرشتہ سارے نبیوں کے پاس وہی لانے کا فرشتہ جب رہے سلام کرے گا کتنے فرشتوں کے ساتھ ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ پھر یہ جنت میں جائے گا جنت کا داروغہ کیا نا رزوان بھلا جہنم کا داروغہ کون سوچتے ہیں مالک بھلا کرکٹروں کا نام یاکٹروں کا نام یاکٹروں کا نام بولتے جہنم کے داروغہ اس کا نام نہیں بول رہی جنت کے داروغہ کا نام اچھا یاد کرلو رزوان جہنم کے داروغہ کا نام مالک یہ رزوان پورے فرشتوں کے ساتھ جنت کے دروازے پہ سلام کرے گا سلام علیکم طبطم فضوخلوہ خالدی ہمارا سلام تمہارے سینوں میں اللہ کا کلام تم کالکم لیوالے مصطفیٰ کے غلام ہم فرشتوں کا تم پہ سلام اللہ ہم سب کو فرشتوں کا سلام لے لی کی تحفیق دے داخل ہو جاؤ خوش نصیبو اللہ کے جنت میں داخل ہو جاؤ تو یہاں پانچ سو فرشتوں کا سلام ملک الموت کے ساتھ پہلے آسمان پہ ستر ہزار فرشتوں کا سلام جبریل کے ساتھ جنت میں جازے خود جاملت کی سارے فرشتوں کا سلام رزوان کے ساتھ یہ تین سلاموں سے بڑا سلام سناؤ سناؤں نکو سناؤں بولو بولے تو سناتوں جی سب پکی نیت کر لیتے ہیں اب سے لے کے موت تک تحارت کبھی توڑیں گی نہیں نماز کبھی بولو انشاءاللہ آپ سنو اس نمازیوں کو ان دینداروں کے لیے یہاں پانچ سو فرشتوں کا سلام و ستر ہزار فرشتوں کا سلام و جنتی فرشتوں کا سلام ان سارے سلاموں سے بڑا سلام اللہ بھی ہم کو سلام کرے اللہ اکبر اللہ اکبر شاہر ہماری خوش نصیبی ہے سورہ حسن پڑو چوتے رکو میں آگے پڑو اللہ کیا کہتا ہے سلام رب الرحیم رب الرحیم کے طرح سے بھی ان خوش نصیب جنتیوں کو سلام اللہ کریں اللہ کا سلام ملے گا یہ سارے سلام ان کو ملیں گے جو تنیاری کر کے مریں گے اللہ ہم کو تنیاری کر کے مرنے کی توفق دے میرے بھائیو خبر میں جنت کے باغ میں سوئیں گے سشر میں اللہ کی اسکین جگہ جگہ لیں گے اور اللہ کی جعوت کھائیں گے اور حضر کوسر پر جائیں گے آخہ کی ہاتھ کا پانی پین گے اور جنت کا سیٹیپکٹ لیں گے ان سیرات پر سے جائیں گے جنت پھر دوسر میں جگہ پائیں گے جنت میں کیسی جگہ ہے حیات ملی تو اس میں موت نہیں ہے اور جوانی ملے تو اس میں بڑا پہ نہیں ہمیشہ جوان کا جوان رہے گا اللہ ہمیں جنت کی جوانی نصیب کرے تین تیس سال کی عمر میں اللہ جنت میں بھیجیں گے کتنے ستی تری عمر اب وہ جنت ہی جنت میں ایک کروڑ سال رہے گا کتنے ناکنی کروڑ سو لاک کا یہ کروڑ ہوتا ہے ایک کروڑ سال رہے گا جا کے اسے پوچھو بھائی تیرا ڈیٹا برد کیا ہے تھکٹی تری عرص کرے کتنے ہیں ہرے کروڑ سال رہے دس کروڑ سال کے بعد جو لو تیرا ڈیٹا برد only تھکٹی تری عرص کرے کتنے ہیں اللہ اکبر اللہ وہاں کے جوانی نصیب کرے اللہ وہاں کے حیات نصیب کرے کبھی موت نہیں آئے گی جنت میں حیات بھی حیات ہے جوانی ہی جوانی ہے اور تندرستی ہی تندرستی ہے بولو ہم کوئی بیماری نہیں آتی سلبن تندرستی سلبن صحت ملے گی سلبن ہیلتھ ملے گی کبھی بیماری نہیں آگی نہ لائٹ بیماری نہ ٹائٹ بیماری لائٹ بیماری بولے تو سن میں درد کہیں ہیں اور ٹائٹ بیماری بولے تو دل میں درد ہاں کٹان ڈاپٹر کرنے جانے پہلے سٹک کر دل میں درد بڑی بیماری یہ کوشی بھی نہیں رہنگی جنت میں ہمیشہ کی تندرستی اللہ ہم کو نصیب کرے آمین میرے بھائیوں کچھ حالی ہے تو کبھی بدحالی نہیں سمجھے اور سکون ملا تو کبھی بیٹے نہیں نہیں دنیا میں سکون سے بیٹھا ہوا تھا فٹبل کے کون کے آجے بھلا ہرے رے ابھی تمہارا بیٹا آتے آتے ایک سن مر گیا ہسنے والا ہستا نہیں روتا ہرے لے 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 میرا بیٹا مر گیا ابھی خوشی میں ابھی غمی آگئی ابھی عزت ابھی زلت ابھی جو جوانی تھی بڑھا پا گیا ابھی حیات موت آگئی مگر جنت میں کچھ نہیں رہ گا لا خوفون علیہم ولہم یادنون درست شریف پھول کیوں بھئی میری بات سمجھ میں آرہی میری اردو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے شاہر ساتھ اسی دی باتیں ہیں میرے بھائیو یہ تخریر اور واضنی ہیں یہ مذاکری کی مجلس بھولو آپس میں مذاکریہ کریں میں بھی مہتاج ہوں تم بھی مہتاج ہم سب مہتاج ہیں آج کی رات فقیروں کو بھیک ملے والی آج کی رات بھیکاریوں کو اعنام ملے والا ہے آج کی رات سائلوں کا سوال پورے ہونے والا ہے ہم بیٹھ کر اخیر تک دربری دعائیں کریں گے اللہ ہمیں مغفرت کے پیسے کریں گے اللہ بہت رحیم اللہ بہت کریم اللہ بہت رحمان معاملی بہانوں سے اللہ مغفرت کریں اللہ کہتا میرے بندوں تم گناہ کر کے توبہ کرتے کرتے بیدار ہو جاؤ گے میں مغفرت کرتے کرتے کبھی بیدار تھوں آخری تک اللہ انتظار کرتا ہے آئے گا میرا بندہ آئے گا میرا بندہ آئے گا فریشتوں صبر کرو انتظار کرو میرے بندے کے لئے موت تک دروازے کھلے ہوئے موت تک کھلے ہوئے تھوڑے بہانوں سے اللہ مغفرت کرتے ہیں ایک بادشاہ جا رہا تھا سفر میں ایک کتہ خارج خجلی کی بیماری میں تڑپ رہا تھا دیکھو اللہ کی شاد اللہ کی پہچھاد اللہ کی رحمانیت دیکھو اس ظالم بادشاہ ہٹلر خونی خور بادشاہ تھا مگر جیسے ایک مخلوق اللہ کی کتے کو خارج اور خجلی میں تڑپتا دیکھا رحم آیا فوراً اس کتے کو اپنے گھر لیا اپنے نوکروں سے پانی گرم کر کے نیلایا خوب مرہم مرہم لگایا اور سفر میں جاتے ہو کہاں میرے آنے تک اس کتے کو گرم گرم آگ لگا کے سیکے دیتے رہو اس کی خدمت کرتے رہو سفر میں گیا آٹھ دن کے بعد اس بادشاہ شکر انتخال ہو گیا کسی اللہ والے نے خان میں دیکھا ہم نے جنت کے باغوں میں ہے پوچھا بھئی کیا ہوا اللہ نے مجھے بلایا فرمایا تو کتہ تھا تیری مغفرت کے لئے ہم نے کتے مسلک کیا تیرے کتے کی خدمت کیا ہم نے تیری مغفرت کیا اللہ معامل بہانوں سے ایک زینہ کا رنڈی بلا باداری رنڈی جا رہی تھی ایک کتہ پیاس سے دم توڑا تھا دنیا چھوڑا تھا مو کھولا تھا رنڈی کو ترس آیا ہائے اللہ کی ایک مخل تڑپ رہی ہے پیاس سے تڑپ رہی ہے رحم کھایا پیر کا جوچہ نکالا اپنے اوڑنی کو باندھا کومے میں ڈال کر پانی کھیچا کتے کے موہ میں ڈالا کتہ زندہ ہو کر جانے لگا اللہ کو عدğa پسند آئی اس زنا کا رہ رہت کو attacker جنت میں لگا کتوں پہ رحم کھائے تو یہ ملا بندوں پہ رحم کھائے تو کیا ملے گا اس لئے کم ملے گا زیادہ ملے گا خود ملے گا اور بندوں پہ رحم کھانے والوں کو اللہ رحم کھاتے جو بندوں پہ رحم نہیں کھاتے اللہ اس پہ رحم نہیں کرتے اللہ نے پہ رحم کھاؤ آسمان والا تم پہ رحم کھاؤ بندوں کے کام آنا بندوں کے آفتوں میں ساتھ دینا بہت اللہ کو خوش کرتا ہے ایک بزرگوں کی جوانت ہج کو جا رہی ہے ہج کے لئے جا رہی تھی جاتے جاتے گاؤں میں یہ لوگ ٹھہرے میرے بھائیوں اس میں ایک بزرگ توریزم ذہن کے تھے تفریم ازاز کے تھے دونوں کیا کرے چلو بھائی گاؤں کتنا لمبا چوڑا ہے کیا حال ہے دیکھیں گے بلکہ گاؤں کے باہر نکلیں گاؤں کے باہر یہ چتے کی کھنڈی پہ گھور پہ ایک برخہ فوش عورت ہاتھوں کو دستان ہے پیروں کو پیتا پہ صرف آنکھوں کو تاہ سہرہ کلاوائے پورے پرزن ملوی سے اس گھور پر چتے کی کھنڈی پہ ایک مراوہ گھدہ پڑاوہ تھا اس کا گوش کٹ کٹ کے تکتے میں رکھ رہی یہ بزرگ حیران ہو گئے پہلوں کے نیچے زمین ہی کل گئے اللہ یہ عورت برخہ پوچ مسلمان معلوم ہو رہی ہے مرے رہ گھدے کا گوش کٹ کے رکھ رہی ہے بستی شہر دے گا تو مسلمانوں کا ہے یہ مسلمانوں کو لے جا کے دھوکہ دے گے حلال گوش کل کے کھلا تھی کیا بلکہ اس کے بیکنگ میں ٹھہر گے پورا گوش کٹ کے رکھنے کے بعد اوپر سے کپڑا ڈھاپ لیا سر پہ اٹھا لیا جانے لگی دیکھو یہ کسکو کھلا تھی کی جائیں گے دیکھیں گے بلکہ پیچھے 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 جانے لگے ضرور پیچھے ملٹے اسی دیوار کے آر میں کھڑے ہوتے تھے میں اس کو دیکھتا نہ ہوں مجھے نہ دیکھے آخر میں عورت گئی ایک آلی شان گھر صدیوں کا اور رائل فیملی کا کس کا بڑے خاندان کا گھر ہے اور آلی شان گھر ہے مگر برسوں سے پرانا پراؤا ہے اور حالات نے ان کو کچھ پریشان کیا اس کو چھونا وغیرہ بھی نہیں ڈالے مسلمانوں کا گھر ہے وہاں گھر جانے کے بعد دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور پوراں وہ گوش لے کے اندر گئی ان مدروں کو پریشان ہو گئے یا اللہ مرداز گوش لے کے گھر میں جا رہی ہے حلال بلکہ کھڑا تھی کیا بلکہ انہوں دیوار پر چڑھ گئے جیسے اندر گئی نورانی چہرے والے حسین اور جمیل صورتوں والے پڑے نورانی اور خرانی چہرے ہیں جوان بچی آئی اور وہ ٹوکرے گونی سے اتھارا ماں نے عورت میں کہا بیٹیو یہی چیز اللہ نے ہمارے مخدر میں رکھا ہے کھالو اپنے آپ کو موت سے بچالو کیونکہ جب بھوک سے موت خریب آتی ہے حرام بھی حلال ہو جاتا ناجائز بھی جائز ہو جاتا نہیں کھائے تو خودکشی کے گناہ لازم ہوتا اس کو کھالو اپنے آپ کو موت سے بچالو یہ بلکہ تھیر نکل گئی ارے کیسے نورانی چہرے والی بچی آئیں اور اعلی خاندان والے ہیں یہ گوش کھانے کی نوبت کیا رہی ارے اللہ کے بندے ہو کون ہو کدھر کے ہو گوش یوں کھا رہے ہو بچیوں کے آنکھوں میں آنسو دے رونے لگے ہم محمد الرسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواتی آئے ہم ایمان حسین کے بیٹیاں ہیں ہمارے بڑے کربلا کے میدان میں سہید کیے گئے ہماری ماں بیوہ ہے شریف ہے دیندار ہے ہم کالی کمی والوں کے خاندان کے بچیاں ہیں ہمارے گھر میں ہمارے بڑے بھی ہیں ہم دیندار ہم آیادار ہم تقوے والے ہم بزاروں میں نہیں جان سکتے ہم انتظار کر رہے تھے اللہ کی کوئی نعمتیں ملے مگر فخر و فاخوں میں جیتے جیتے آج ہماری موت کی تیم آ گیا ہماری ماں ہماری لئے گوش لائی کہنے لگے نبی کہ سماسی ہو ایمانی حسین کے بیٹی ہو میں ہاتھ جوڑتا ہوں میں تمہاری عادی نہیں کرتا ہوں اس گوش کو مت کھاؤ میں حلال کھانا تمہارے لئے لاتا ہوں سیدھا واپس آئے پورے حج کا خرچہ وہ زمانے میں جو حج ہوتا تھا چار مہینے جانے کی چار مہینے مکہ مدینے میں رہنے کی کہتے ہو گئے چار مہینے واپس آنے کی کہتے ہو گئے ایک ایک سال کی جماعتیں نکلتی تھی حاجیوں کی اور اس سال بھر کا خرچہ لے کے نکلتے تھے صرف اپنا خرچہ لے کے نکلتے بھی تھے راستے میں کوئی بیمار ملا غریم ملا مسافر ملا محتاج ملا تو خیرات بھی کرتے جاتے تھے بہت خرچہ لے کے جاتے تھے واپس آ کر اپنا حج کا ارادہ کیانسل کر لیا اور سارا پیسہ لے جا کر کہا طبی کی نوازی ہو امام حسین کی بیٹی ہو میرا پیسہ کھالو یہ حلال پیسہ ہے زکاة نکالا وہ پیسہ ہے یہ جو ہے سیدوں کو دینے کا پیسہ ہے کھالو میں پھر گھر جا کے مستخل تمہارے لئے کوئی وندواز کروں گا کوئی انتظام کروں گا میرا حج نہیں ہوا تو پروا نہیں آخا کی نوازیاں امام حسین کی بیٹی انکھا لیے اللہ مجھے بہت کچھ دے گا ان خاندان والوں پر رحم کا کے پیسہ دیکھیں واپس گھر کو آنے لگے سارے ساتھیاں مزاں کھڑا رہے تھے ارے لے 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 آتے آتے رستے میں شیطان بھٹ گیا کہہ رہے تو جو رو پر چاہیے گھر یاد آیا دکان یاد آیا دنیا یاد آئی تو حچوں کے تیلے جا رہا ہے شیطان کی حوالے ہو گیا کچھ بھی بولو کیا بھی بولو بھائیو نیکی کر کے چھپانا بتانا چھپانا بتانا نہیں یہ نہیں کہا میں فلان جگہ دیا نہیں دے بھائیو میرا مزاں صحیح نہیں ہے میرے کچھ حالات مجبور ہیں میں آئندہ سال ضرور حچ کروں گا لہذا میرا مزاں مت اڑاؤ تم چلے جاؤ میرے دعائیں کرو اللہ آئندہ سال مجھے حچ کو بلالے سارے لوگ تو حچ کو چلے گئے یہ اللہ والے سارا پیسہ نبی کے خاندان والوں کو دیکھا جب واپس گھر کو آئے حاجی لوگ حچ کر کے واپس آئے جیسے حاجیوں کا خاپل آیا اس میں سے ایک حاجی صاحب فوراں اس کے گھر پہ آئے آکے بلے یہ تواب کرتے کرتے یہ دستزار کی تھیلی میرے ہاتھ میں دیکھو گیا کانگ ہے آرے جرنگر دھوٹوں کا میرا مردہ نکلیا امانت کو امانت رکھان بلکے پریشان ہو گیا میں کانگام پریشانی اٹھایا کتنی حجیاتے لائیا ہرے میں ہی کئی کو حج کو آئی ہوں میں ہی کئی تواب میں بھی جوں میں ہی کئی کو کھیلی دیوں بھاوا کائک میرا مزاق اُڑاتا ہے میں حج نہیں کر رہا بلکے میرا مزاق اُڑارا بھائی میرے سلام کرتوں مزاق اور زخمہ میں نمک کا پانی مچھڑ کو نہیں گیا بلکے میرے خوش شرمندگی ہے ہرے جھوٹ بلتا حج کر کے تواب کر دے گو مخامی ابراہی پاہ رہا ہوتی تھیلی دیا ابھی آپ یہ تھیلی پکڑ لے بلکے چلے گیا کہاں گئے آرے میں ہی کئی کو آئی ہوں میں ہی کئی کو تھیلی دیوں ہٹ تھیلی تھیلی میرے کئی لے بلکے پٹک کے چلے یا اللہ کہاں کی تھیلی کس کا پیسہ لاکے ڈالا میں کیا کر رہا اللہ میں اس سال ضرور جاتو اللہ میرا مزاق ہڑانے مجھے انہیں جاتے دوسرا اجمی آیا ارفات کے مہدار میں میری دعا پہ تو آمین بلا تیری دعا پہ میں آمین بلا دونوں ملکے دعا مانگے اس کے بعد کہاں گئے آرے دلی لر میں ہی کئی کو آتفات نہ آئی ہوں میں ہی کئی دعا کریں بابا میرے کئی کو پریشان کریں انہیں آدھا مردہ نکال کریں تو پورا مردہ نکالنے آگیا ہرے حج کر کے جھوٹ پلتا کیا رہے باز آپ تو دونوں ملکے آسمان کے نیچے زیر سما دعا کریں تو دعا کریں میں آمین بلا میں آمین بلا اب تیر ڈسکس ہو رہا ہے میں نہیں آیا رہے بابا میرے ایک مزاق نہ کھوڑا ہو اس سال جا رہا ہوں ہرے آنکے پہ نہیں آئے بلتا بلکہ نہیں چلے گیا چیز رہے آدمی آنکے بولا مہنہ کے میدان میں میرا پوٹلا تو پکڑا تیرا پوٹلا دونوں ملکے ہونسل میں زبا کریں پھر کہاں گا رہے دینے در صحبہ صحبہ وہ دونوں بیٹے آکے آدھا مردہ نکال کے گئے تو پورا مردہ نکالنے آئے میں کئی کو مینا نہیں ہوں میں کئی کو پوٹلا زبا کروں دیکھ جھوٹ نہ کبھول دونوں باز آپ تمہل کے زبا کریں میں آیاں بولتا اب وہ دیچے لے گیا اور چوتھا آدمی آکے بلا رہے بڑے شیطان کو کنکلیاں مارے دن دکھا پھر دو شیطان تینوں کو مارے نے کہا ارے بابا میں کئی کو شیطان کو مارے ہوں میں کئی کئی ہوں بہرکف صبح سے لے کے شام تک ایک ایک حادی آ رہا ہے ایک ایک جگہ کا حوالہ دے رہا ہے کوئی کہہ رہا حضور کے روزے پر دونوں مل کر سلام پڑے پھر بعد میں کان چلا گیا اور جنت دل بخی میں پہلے دن ملا پھر بعد میں نہیں ملا ایک ایک آدمی ایک ایک حوالہ دے رہا ہے اور جا رہا ہے یہ پیچارے کا دل پریشان ہو رہا ہے غمغین ہو رہا ہے رو رہا ہے سارا دل اس چلا سے پسکس میں گزرا رات ہونے کے بعد بڑا دل دکھا وضو کر کے دو رہ گات پڑا اللہ میں تیرے نبی کے خاندان کی مدد کر کے کیا گنا کرے اللہ یہ سارے لوگ میرا مزاق اڑا رہے ہیں وہ دلندر دس ہزار دال کو گیا کس کا پیسہ کی کان کا پیسہ کی میں کیا کروں اللہ دل بر مزاق اڑا رہے رات میں سو کر جب ناپ کو نیمے سو گیا میرے بھائیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ارے وحد کو نہیں جانے والے میرے امدی تُو نے میرے نوازیوں کی جو مدد کیا ہے میرے دکبر نوازیوں کا افتاد دیا ہے میں نے اللہ سے دعا کیا اللہ تجھے اس کا بدلہ دے دے تُو نے ایک ہزار میرے نوازیوں کو دیا ہے اللہ تیرے شکل کے ایک فرشتے کو کارپی ٹو کارپی جراس کارپی خوب ہو تیرے ہی شکل کا ایک فرشتہ اللہ نے آسمان چھتا رہا تُو ایک ہزار دیا اللہ اپنے غیبی خزانوں سے دس ہزار کا برجت تجھے دیکھے بھی جا ہے یہ تھیلی تھیلی لئے جائز ہے یہ غیبی انتظام ہے ہزار کے دس ہزار اللہ دیتا ہے تیرے ہی پیسے ہیں وہ فرشتہ حج کیا ہے وہ فرشتہ عرفات میں بھی تھا تیرے ساتھیوں کے ساتھ وہ فرشتہ مینہ میں تھا تیرے دوستوں کے ساتھ وہ فرشتہ شیطان کو کنگلیاں ماننے کی جگہ تھا وہ فرشتہ مدینہ شریف میں نبی کے لوزے پر بھی تھا وہ فرشتہ جنت البخی میں بھی تھا وہ فرشتے نے حج کیا ہے تجھے ایک ہزار کے بدلے میں کتنے ہزار ملے دس ہزار ملے اور حج کے بدلے میں حج کیا اس فرشتے نے حج کیا ہے اور تجھے حج کا بھی سوا ملا اور ایک ہزار گزے میں ملے آگے کی سنو فریشتہ جب بات فرمایا اللہ کے نبی نے وہ فریشتہ قیامت تک حج کرے گا تجھے قیامت تک ہر سال حج کا سوم ملے گا نبی کے خاندال والوں کی مدد غریبوں کی مدد دل اور دل آزاموں کی مدد اللہ کو بہت پسند دیں اللہ بہت تھوڑے سے عمل پر بہت کچھ دینے والے ہیں میرے بھائیوں شبہ برات کی اس رات میں ہماری دل کی مراد بوری ہونا ہے اور ہمارے اندار نیکیوں کے جذبانہ ہے اور خاص توتیس رات میں توبہ استقفار کی رات ہے آج کی رات توبہ کریں گے مفلت مانگیں گے اللہ رکاٹ کو ساپ کر دیں گے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے قیامت میں اللہ سیف کر دیں گے ہم جنت سے جا کے سوپ کر لے سکے آج کی رات توبہ کی رات ہے مردوں کے لشنے نام آنے کی رات ہے توبہ کریں گے اللہ ہماری موت ایمان کی لکھیں گے حیات لکھیں گے صحت و برکتوں کی حیات لکھیں گے میرے بھائیوں سارے حوادثات اور ایک سیٹیونٹوں سے پاک ہونے کی رات لکھیں گے کب توبہ کریں گے اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ناراض ہوتے بہت پسند کرتے بہت پسند کرتے ایک بنیس ریل کا مدر کرنے والا لیڈر تھا ننیہ نو مدر کیا کتنے ہیں ننیہ نو ختل کیا ننیہ نو مدر کے بعد اس کے زمین نے اللہ کا ڈر پیدا ہوا اب اس کو تغلیب اللہ پہلا بھی ایک دن تیرے حکم سے مدر ہوگا مر جاؤں گا تیرے حساب کتاب کے سامنے کیا مو بتاؤں گا ڈر پیدا ہو گیا جا کر ایک کچھے مولانے سے ملنے کیسے؟ پکے مولانے سے نہیں نیم حکیم خطرے جان گولی اندر دم باہر مولانا بھئے ننیہ نو مدر کیا ہوں دن میں اللہ کا ڈر آیا اللہ میری مفورت کرتا نہیں کرتا ارے باپی بلی سو چویا کھا کو ہس کو گئی گھتا ننیہ نو مدر کر کو ابھی مفورت کا فکر کر رہا تیری تو مفورت ہوتی جنہیں بولے تو وہ مولانا کا بھی مدر کر گیا سنجھل ہی پوری ہو گئی ہاں انرک اب سو مدر کے بعد بھی دن میں اللہ کا ڈر ہے میرا کیا ہوں گا کیا ہوں گا ایک پکے مولانا ملے سچے مولانا کمپنیٹ مولانا ملے حضرت میں سو مدر کیا ہوں میرے دن میں اللہ کا ڈر آ گیا میری مفورت ہوتی نہیں ہوتی ارے اللہ کے بندے سو مدر نہیں دے ایک لاک مدر کر کے دن میں در آیا تو اللہ تیری مفورت کر دی ایک کروڑ مڈر بھی کریں گا دل میں اللہ کا دار آئیں گے اللہ تیری مغفرت کرے گا مگر فرمایا جہاں تو ہے یہ لچوں کی بستی ہے سچوں کی بستی نہیں ہے پناہ گالوں کی بستی ہے یہاں خریب میں اللہ کے ولیوں کی دینداروں کی بستی ہے وہاں چلے جا تیرے لئے توبہ کا راستہ ملے گا بولتے فوراں سو مڈر کرنے والا لیڈر وہ اللہ والوں کی بستی کے طرف جانے لگا حدیث ہے یہ رسول اللہ نے بنی اسرائیلی کا یہ خصہ سنایا اللہ کی رحم و کرم کو بتایا اللہ کتنے کریم اللہ کتنے رہی اللہ کتنے رحمان اور اپنے محبوب کی امت بہت زیادہ رہے بہت زیادہ محبوب ہے میرے بھائیوں بزرگوں جانے لگا ابھی وہ بزرگوں کی بستی کو جانے سے پہلے راستے میں انتخال ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا راستے میں مر گیا راستے مر گیا ادھر سے جنت کے فرش جائے دوزر کے فرش جائے دوزر کے فرش کیا بولتے ہیں سہول مردر کرا تو لیڈر ہے سو مردر کیا ہے جہنمی ہے جنت کے فرش کہتے ہیں نہیں نہیں توبہ کی نیت کر کے نکلا کرتے ہیں کہی توبہ کی نیت کر کے نکلا ہے لہذا جنت یہ اب دونوں میں ڈسکس کس کس بلو اللہ اس پرشتے کو ججمنٹ بنا کے بھیجا کس کو فیصلہ دیکھے بھوجا لڑو مات میں ججمنٹ دیکھر آئے ہوں تم دونوں کی بیج میں کامپرمیس کرنے آئے ہوں دیکھو اللہ یہ کہتا ہے اس کی زمین ناپو کیا ناپو اگر گھر سے اللہ والوں کے بستی کے خریب ہے یہ توبہ کے خریب ہے یہ جنت ہی ابھی توبہ نہیں کیا دیکھو کیا اللہ کی رحم کی دریہ کیا ہمارے اللہ کری ہمارے اللہ مہربان اس کی مہربانیوں پر اللہ ہم کو مر مٹنے کی توفیق دے اس کی مہربانیوں سے ہم اللہ نفع اٹھانے کی توفیق دے بنی اسرحل کا آدمی سو مڈل کیاوہ لیڈر اللہ کہتا ہے اس کی زمین ناپو اگر اللہ والوں کی بستی سے خریب ہے توبہ سے خریب ہے گناہوں سے دور ہو گیا یہ جنت ہی ہے اگر اپنے گاؤں سے خریب ہے اللہ والوں کی بستی سے دور ہے یہ جہانم کے خریب ہے یہ جہانم میں حدیث میں آتا ہے ادھر گرا نہ ادھر گرا بلکل سنٹرل میں گرا کہاں گے سنٹرل میں گرا ایک ہی چیزہ نہیں ایک ہی چیزہ نہیں اللہ کو اپنے شاہن کریمی بتانا ہے شاہی میں رحیمی دکھانا ہے فرمایا زمین ناپتے میں آئے ادھر نہ ادھر تو پھر درجمنٹ کی در معاملہ ادھر ہوتا ہے مگر جب فرشے ناپتے آئے اللہ اللہ والوں کی بستی کے طرف کے زمین کو کم دیا ایک بالیس تو ذرا سلک جا کیا ہو جا بڑھ جا بڑھ جا فرشے ناپتے رہے ایک بالیس اللہ والوں کی بستی سے زیادہ نکل گئی بس فرشے خوشیاں منانے لگے اور جہ جہ تم لوگ دے گئے بلکے سیدھا اس کو جنت میں لے کے چلے گئے کیا اللہ کی کریمی ہے اور ایک درد بنواقع سنو بنی اسرائیل میں ایک مہان گناہ گار تھا کیا تھا مہان گناہ گار ایسا خبیستان پورا شہر بیزار بلو پورا محلہ بیزار بلو پورا خاندان بیزار بلو پورا گھر بیزار بلو اس کے بیوی بچے بیزار ایسے سے گناہ کر کے آتا تھا گھر والے جو ہے بددعائیں دے دیں روزانہ بددعائیں دیں ارے خبیست کتنا بدرام کرتا ہے گاؤں کے لوگ سارے گالیاں دے لیں کسی آہ ختل کرتا کسی کے لڑکی کو چھیڑتا کسی کے گھر گل اڑتا کسی کو گالی دیتا سارے لوگ آکے گھر میں آکے دعائیں بددعائیں دے کے جاتے ہیں میں ہوا بولتے تھے دیالے دلندر کھائی کو پیدا ہوا رہے اللہ بچپن میں تجھے موت دینا تانا رہے گھر کو بدرام کر رہا ہے گاؤں والوں کے گالیاں سنا رہا ہے اللہ اس کو موت تو بھی دے دے اللہ ہم ایک دن روکے چھوڑ دیں گے مرتا تو بھی نہیں کیا رہے دلندر دے بددعائیں دینا کتنا بولے تو بھی کوئی اثر نہیں لینا اور گھر پہ لڑائیں دھگڑے لانا گھر والے بولے یہ دلندر کو ایسا بولے تو نہیں سنتا اس کے ہاتھ پان بان کے جنگل میں پٹک کے آنا کسی ایک جنگل میں ڈال دے نا وہیں پڑکو سڑکو مر جاتا ہاتھاں پہواں بن کے جنگل میں چھوڑ کے آئے تو ہاتھاں پہواں بنے تو بیٹا داتوں سے کھول لیا ہے کسے کھول لیا ہے پھر آئے دلندر پھر آئے آئے بول کے پھر ہاتھ پہواں مزل کی ڈالے پھر کھولی آیا کئی بارہ ایسا آیا اب گھر والے بولے ایسا نہیں یہ بیٹے کو جو ہے ہاتھاں پاماں منڈی ڈال کو ہولز دل میں بننا کیسا کٹو کٹا کمپا کٹا لکھا تو کٹم مٹم پورا سٹم بنا کو بیٹے کو بن کے چھوڑے تو ہاتھاں نہیں بل کے منڈی بھی ڈالے ہاتھ پہواں بھی ڈالے خوب رسیان دے کس 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 کے اور لپیٹ لپیٹ لپٹ کے برائیوں حلوی نے سرکا خوب رسیان لپر دیے لزا کے ایک ایسے جنگل میں کفا کانے چھوڑی چھی نہیں کوئی آنا جانا نہیں ایسے خطرناک جنگل میں ڈال کے آگے وہیں تڑپ تڑپ کے مر جانے دو اور یہ بدنا بھی اسے ہم کو سکن ملنے دو ڈال کے آگے یہ بنی شریج کا خصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں سنا رہے ہیں بڑا درد بڑا خصہ ہے میرے بھائیوں اللہ اس خصے سے ہم کو نصیت حاصل کرنے کی توفیق دیں آمین بھولو آمین بھولو ہر خصہ سن کر ڈالنے کا نہیں ہے ہر خصے کا اثر دل میں ڈالنے کا ہے اور میرے بھائیوں سبق لینے کا ہے ہر واقعہ سے اللہ ہم کو سبق لینے کی توفیق دیں سنگل میں ڈال کے آگے ڈالنے کے بعد ایک دن گزرا دو دن گزرے بھولو تین دن گزر گئے حلق سکا ہے پیٹ بھوکا ہے حلنے کرنے کا چاند ملئے بہت تڑپ رہے تڑپ رہے کئی بھی کھلنے کا چاند نی ہے اندر یہ اندر تڑپ رہے پیاستے حلق سکر آئے بھوک سے پیٹ تڑپ رہے کوئی کھولنے والا نہیں کوئی کھانا پلانے والا نہیں تین دن گزر گئے بھولو تین دن گزرنے کے بعد اب اس کو یقین ہو گیا میری موت ہے یہ جنگل میں کوئی آئے گا نہیں کوئی کھوزی گا نہیں کوئی خلاج پھلائے گا نہیں اب دیکھا میری موت یقینی ہیں موت کو دیکھ کر اللہ کو فکارا موت کو دیکھے موت کو دیکھے اللہ کو کہے یا اللہ یہ جنگل میں میرے کوئی رحم و کرم کھانے والاdoo یہ جنگل میں کوئی نہیں ہے مگر تو ہے ہے نہیں اللہ وہاں کہاں کہاں ہے ہر جگہ اللہ جنگل میں شہر میں پہاڑیوں میں جاریوں میں رات میں دن میں ہر جگہ موجود کس کی ذات اللہ کی ذات اللہ سے باتیں کرے اللہ میری دنیا تو برباد ہو گئی میرے خاندان والے ناراض ہو کر مجھے لاکر جنگل میں پٹک دی اللہ میری دنیا تو چلے گئی اب رہا میرا آخرت کا مسئلہ آگے جو آخرت ہے اللہ دنیا تو چلے گئی آخرت کا مسئلہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ بھوکا مر رہا ہوں پیاسا مر رہا اکیلا مر رہا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے کیا عدیب واقعہ ہے پھر کیا بڑے اللہ میرے ایک معاف کرنے تی طرح کیا تو نقصان ہوتا کیا کرتے کیا بڑا ہے اللہ عبر کس کو بل رہا ہے کون ہے وہاں اللہ میرے معاف کرنے سے تیرا کوئی نقصان ہوتا نقصان ہوتا ہے تو نکو معاف کر کر اللہ میرے قضاب دینے سے تیرے کچھ فائدہ آتا کیا کرتے اللہ کو فائدہ ہے اللہ کو نقصان ہے سبحان اللہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے نو اس کو فائدہ ہے نقصان ہے اللہ میرے قضاب دینے سے تیرے ملک میں ہی ضافہ ہوتا ہے عذاب دے دے ایسے الفاظ بولا ہے اللہ میرے ایک عذاب دینے سے تیرے کچھ فائدہ ہوتا ہے تو عذاب دے دے میرے ایک معاف کرنے سے اللہ تیرا نقصان ہوتا ہے مجمعف کر دے یہ الفاظ اس کے زمان میں کون لارے ہیں کون لارے ہیں اللہ لارے اس واقعے سے ہم کو اللہ کیا سبق سکھا رہے ہیں یہ الفاظ بول کر اس کا انتخال ہو گیا مر گیا جیسے انتخال ہو گیا اللہ اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام زمین پر تھے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ وہی بھیجا موسیٰ فلان جنگل میں ہمارا ایک بندہ مرا ہے اور اس نے ایسی توبہ کیا ہے ہم نے اس کی مغفیرت کیا ہے تم جا کر اس کو غصول دیو اس کی نماز جنازہ پڑھو اس کو دفن کرو نماز جنازہ پڑھنے کے لئے اکیلے پڑھنا جماعت ہونا جماعت ہونا فرمائیں خریب میں ایک شہر ہے اس شہر میں جا کے اعلان کرو بندو یہاں ایک اللہ کا بندہ مرا ہے اللہ نے میرے پاس وہی بھیجا ہے اور نماز پڑھا کے دفن کرو بلا ہے اللہ اس کی مغفیرت کیا ہے اور اللہ یہ بھی بولے ہیں جو بھی اس کا جنازہ میں آئے گا ہم ان سب کی مغفیرت کر دیں ہم سب کی مغفیرت کر دیں گے بولتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جا کے ان کو نہیں معلوم یہ اس کا ہی شہر ہے بلکے بھائیو فلان جنگل میں ایک بندہ مرا ہے اللہ میرے پاس وہی بھیجا ہے میں جا کر اس کو نماز پڑھا کے نماز پڑھنے کے لئے جماعت کی ضرور دے جو بھی اس شہر میں اس کے جنادے میں آئے گا اللہ کا فیض دلہ ہے ہم ان سب کی مغفیرت کر دیں گے میرے بھائیو اللہ نے کہا کم ظرف بلو خود ظرف اس نے موسیٰ ایسی توبہ کیا ایسی توبہ کیا ہے اپنی مغفیرت مانگا ہے مگر اس کی توبہ اتنی آلی شان توبہ تھی موسیٰ پورے دنیا میں جتنے گناہگار تھے سب کی بھی مغفیرت مانگتا تم سب کی مغفیرت کر دیں گے پھر بھی اب چانس نہیں گیا جو بھی جنگار نمائے گا مغفیرت ہو جائے گی اب تھوڑے گرتے نہیں پورا شہر گرتا لگبئی چانس لگبئی چانس میں اللہ جنت دے رہا ہے پورا شہر پہلے تو گاؤں والے والی موسیٰ معلوم ہے اس کا خصہ پورے گاؤں والوں کو چھوڑ کے گھر والوں کو ہی خصہ تمہیں کہیں گے بلے رہے خصہ کرتے موسیٰ معلوم ہے اس کا خصہ پورے شہر والے مہلے والوں کو چھوڑ کے اس کے گھر والوں کو غصہ تم کئی کو لے رہے حصہ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوگے تور پہ جا کے بولے اللہ تو ایسا بول گا گاؤں والے ایسا بولے اللہ کیا بولے موسیٰ وہ بھی صحیح بول گا میں بھی صحیح بول گا تھا وہی صحیح پاپی مگر موسیٰ موت کے وقت میں جو توبہ کیا ہے ایڈی آلی شون توبہ کیا ہے خود غل کم ذر اپنی مقفلت مانگا اس توبہ میں اتنی گنجائش تھی روح زمین کے سارے گناہ گانوں کو اگر مولتا تو میں یہ معاف کر دیتا اب بھی شانس نہیں گیا تو موسیٰ علیہ السلام بولتے ہی سارا گاؤں مٹ گیا نماز جنب شریک ہو گیا میرے بھائیو بنی اسرائیل کے اور بنی اسرائیل کی انبیاء کا امت ہی جب توبہ کرتا ہے موت سے پہلے کرتا ہے اللہ مقفلت کرتا ہے اگر ہم موت سے پہلے ہی شب برات کی مبارک رات میں مقفلتوں کی رات میں ہم توبہ کریں گے اللہ ہم کو کیا کچھ نہیں دیں اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق دے سو بنیت کرلو سچے دل سے صدق دل سے آت کی رات توبہ کریں گے بولو جو شاہر میں بھی توبہ کرنا ہے میں بھی مہتاز میں تقریب کر رہا بول کے میں کوئی سور مانی ہوں میں بھی مہتاز ہوں تم بھی مہتاز ہے ہم سب اللہ کے در کے فقیر ہیں بھکاریاں ہیں اللہ کہتا ہے واللہ الگنی وانتم الفقراء میں اکیلائی غنی ہوں تم سب کے سب فقیر ہیں اللہ ہمیں آج کی رات بھیق لینے کی توفیق دیں آج کی رات توبہ کر کے اللہ سے کچھ لینے کی توفیق دیں میرے بھائیو مختصر زندگی ہے ختم ہونے والی زندگی ہے کب ختم ہوں گی کہاں ختم ہوں گی کوشت ہم ختم ہوں گی کیا ہوگی ختم ہوں گی بھول سکتے ہے فلوں ہر عشر کو آؤٹ ہوں سے نی پلے چار دوٹ ہے کب مرنے گا کہاں جا کے مرنے گا کوشت ہیں مرنے گا کیا ہو کے مرنے سب کی ٹائمنگ یہ ک沒錯 نہیں الگ الگ سب کی جگہ یہ کLAN مرنے کے دریخے یہ کچھ ہے نہیں الگ الگ کوئی پلین میں جا کے مر رہا ہے کوئی ٹرین میں جا کے مر رہا ہے کسی کا تو پلان بنا کے بھی مار رہے ہیں کیا کہےiniz آپ کوئی بھی مارا بول کے وہاں تو کیسا مارا ریک ہے تو ٹکر ہوگو مریا ریک کیسا مارا ہے پیسے کی ٹکر آکے مرتے کمی خوشی میں ہٹ پیل کمی غمی میں ہٹ پیل ہٹ پیل ہوگی بھی مرتے اللہ جو ہے ہمیں سمجھنے کی تحفیق دی آمین بلو میرے بھائیو مختصر زندگی رسول اللہ بولے ہیں اللہ کی نبی نے بڑی تانک پلا دی عجیب تانک پلا میری اممات ہمیشہ موت کو یاد کرو بلو جہاں بھی بیٹھو موت کی بات کرو یہ آخہ کی نصیت ہے کالی کملی والوں کی مبارک بات ہے اللہ نبی یہ باتوں کا اثر لینے کی تحفیق دے مجھے بھی تحفیق دے تمہیں بھی تحفیق دے آخہ کی نصیت ہے محبوب رب العالم کی نصیت ہے وہ نبی کی نصیت ہے جو نبی ہمارے ماباپ سے زیادہ ہم سے لئے ترپے ہیں ہمارے ماباپ سے زیادہ ہماری لئے روئے ہیں ہمارے جان سے زیادہ ہماری لئے بھوکے رہے ہیں رحم و کرم والے آخہ حریف سن علیکم بالمومینین روپ الرحیم تمہارا نبی میرے سر کا رعوب ہے امت رحیم ہے حریف ہے ایسے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیتوں کو ماننا نہیں ماننا پھر اس کا اثر لینا نہیں لینا آخہ فرمارے پھر امت موت کو یاد کر جان بھی بیٹھو موت کی بات کر کیوں سمجھے کہ جینا نہیں ہے جانا ہے رہنا نہیں ہے بلکہ مرنا ہے مرنے سے پہلے پہلے سیاری کرنا ہے مرنے سے پہلے پہلے کہنا نہیں کرنا کل یہ جگہ فرمایا پھر امت جو بھی نماز تم لوگ پڑھیں گے کیا سمجھ کے پڑھنا زندگی کی کوئی نماز ہے آخری نماز آخری نماز سمجھ کے پڑھو فجر کی نماز پڑھو تو یقین مت کرو میں زہر تک رہوں گا زہر پڑھو تو یقین مت کرو میں اثر تک رہوں گا اثر پڑھو تو یقین مت کرو مغرب تک رہوں گا بلکہ ایک جگہ جو فرمایا اپنے آپ کو ہمیشہ موت کے لشتے میں شامل کرو کسی ہے کوئی بھروس آئے زندگی کا اللہ قرآن میں بولا اللہ کی آج سنو لا افتاقلو نہ ساتھوں لا افتاقلو میرا بندہ میں تیری موت کا وقت فکس کر کے لکھاؤں کیا کر گئے تیہ کر کے لکھاؤں جب موت آئیں گی ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی ہو سکتی بلو موت وقت سے پہلے آتی نہیں آئی بلے تو واپس جاتی کیا تو فیس اوز لے کے جاتی کیا نہیں 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 موت نہیں آنے سے پہلے آدمی کتنی کوششیں کرے تو بھی نہیں مر سکتا ایک آدمی کا عجیب قصہ ہمارے ایک بزرگ محلانا سلمان جاندی اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دی مکہ سے مدینہ جاتے جاتے حضور کے لوزے کے خریب جا کے انتقال ہوا جنب البخی کے خبرستان اس ولی کو جگہ ملی اللہ ہمیں بھی مدینے میں دفعن ہونے کی توفیق دے مدینے کی موت نصیب کرے تو انہوں نے ایک عجیب قصہ سنایا تھا اور ریل گزروا قصہ کوئی جوک نہیں کوئی قصہ کہانی نہیں کچھ میرے بھائیوں جوک نہیں صحیح ریل ایک آدمی مرنا بلکے چار ترکیبہ کرا کتنا بیزار تا زندگی سے کیا پریشانیاتیں اکثر پریشانوں کے خودکشیں کر لیتے نہیں کر لیتے ارے زہر بھی کے مرتے نہیں مرتے فصل لگائے تو اصل نہیں نکلا بلکے محمد حسن پیچھل جاتا پیٹو پڑی نہیں نکلا بلکے کٹو پڑی دواپی کو سوتا سمجھنے سوکار کو کیا مو بتانا خردہ پوچھے تو مارواری بنے کو کیا مو دکھانا ان سبتے بہترے دواپی کو لمبا سونا کر میری زندگی کا خصہ ختم اور خص کا حصہ ختم سوکار کا خصہ ختم کردے سوکار کا اب مرے سن دیکھوں تو خردہ پوچھا آکے کون کی مارواری بنے آکے دیکھو جی تمہارا بیٹا خردہ کر کے مر گیا انہوں نے بولے اس کے خبر کرنے جا کے اپنی کے چیندے ہو اٹھکوا کو دیتا کرتے اب انہیں خبر کرنے جائے کو رونا شروع کرنا خبر کی مٹی ہلتے رہے تو ٹھہرتا ہے بھاگتا ہے بولو بھائی خیر دے بیٹا اٹھکوا دیتے مرے تو فٹک بھلو ہیر کو مر جاتا ہے سہارت کے دو رستے چالو کرنے کو بھاگتا ہے ہاں نا بھائی تو خبر میں سے بھائی اٹھکے نہیں آتے بہت سارے لوگ خاص طرح ہندوان لوگاں بہت خطخش کی مرتی بہت ساری عورتیں شہر کے تقالیب کو سسرال کے ظلم و ستم کو برداشت نہیں کر کے خطخشی کر کے مرے نہیں مرے بہت سے خصے پڑھتے رہتے مگر اللہ کا کرم ہے کتنے بھی پورے بدحالات رہے بہت کم جو ہے خصے مسلمانوں کے آتے ہیں مسلمان ایسی حرام موت بہت کم مرتے ہیں ہندووں کے بہت خصے میں پڑھتے رہتا ہوں میرے بھائیو تو یہ بچارہ زندگی سے بیجار ہو کے مر جانا بھول کے چار ترکیبیں کرا کسے چار ترکیبیں کرا مرنا بھول کے پہلی ترکیب کیا کرا ظاہر کی گولیں ممے دالیا ڈوٹ ہوا مرتوں کی نہیں کی بھول کی فانسی کی رسی لیا کلے کو سرخہ ڈال کے مرنے کی پھر بھی دوٹا ہے پھوٹک بھول کو تھوٹکوں کی رہے تو بستوں بھول کی تو بھوڑی میں کے جھاڑ کو چڑھا کئی میں چڑھا رسی تھوٹکوں کی رہے تو ڈوٹکوں مرنا کھلی کئی سرخہ تو بھی مانا بھول کے تیسی طریقے پھر بھی دوٹا ہے بھوڑی میں گرتے کون تو تیرزان یا اللہ کی گڑھے پہ دالت جیسے بھول کے چھوٹی رائفل یا بندوق سیون سیون زیرو کی کنپٹی کو مار لے کو مار جانا بھول بھوڑی میں کی جھر کو چڑھا وہ فانسی کی رسی گلے میں ڈال لیا وہ زہر کی گولی ممے ڈال لیا کھوڑا کھوڑتے جب ادھر ادھر ہلتا نہیں پہلن جب گولی دبایا سیڑا کھیٹ گولی جا کے رسی کو لگی کس کو بھڑ بھوڑ کے گولی کب کی باہر نکل جئے گیا رہے ممت سے اگر لاکھ گھڑے پٹھ کے تو مٹا سنگا دیلیا نہیں مرتا رہے ہیں نہیں مرتا رہے ہیں منڈی زندگی کے لئے فترے پڑھو چار سرکی باں گھڑے تو بھی موت نہیں آئی زہر کی گولی پھیچ میں گئی نہیں وہاں تھی کی رسی گلے کو دفائی نہیں پانی میں ڈپ کو بڑا نہ گولی لگ کو مارا گٹے پر جالے تو زندہ بڑا منڈی زندگی ہے نہیں مرتا وہ موت نہیں آئے تو مرتے کتنے سرکی باں گھڑے تو نہیں مرتے مرتے نہیں ایک آدمی کوئی مولا نہ پھولے تھی ممبئی میں ایک آدمی مرنا بھلکے دول منزل پہ بلنگ چڑھا کہتے ہیں دائف مارنا لائف ختم کرنا کتے کت کو بڑھ جانا کیا کرنا دائف مارنا لائف کو ختم کرنا بلکے چڑھا اب اوپر چڑھ کے کتنے کے لئے کوشش کر آتا ایک آدمی ٹیفن بن لے گو روڈ پہ سے جینے کے لئے سیکٹری میں جا رہا ہے کھاں کو کیا کیلئے جا رہا ہے سیکٹری میں جینے دن گناتے گانے گاتے زمدے جا رہا ہے اب یہ انہیں اوپر چڑھ کے میٹھے دیکھا نہ ادھر دیکھا دھڑ بر کے کوت تے ہی جے اس کی گردن بھی گر کے انہیں مر گیا انہیں برد گیا اب سر پکڑ لے گر ہوتا ہے یہ کیا پریشانے رہ پا ہوا سنگل جا کو ڈبل پریشانے ہو گئی مائی بردہ وہ تو یہ دلندر آکو بھلا اب پولیس میں جائیں گے مڈر کیس بک کریں گے کوش آکی تجھ ماریا لے دلندر کو لے جا کو جیل میں ڈال کو مر گر کر مرتا مکا لیں گے بول بیٹا بول تجھ کت کو ماریا نہیں ماریا بل گو اب بول گو بول کو پولیں مائی مارنہ بہت یہ دلندر کھائی وہ بھی مائی کودے جبی کھائی کھائی جب پہلے تو جا کھا منا تھا باگ مائی تو کھا منا تھا مائی کودے جب جا کو بیٹا میرے پریشان کر گو دیکھو ساس بھو میں جب جھگڑا ہوتا نہیں بھو کیا کرتے ساس کوٹا ہوتا کو بندوا دے دی کیا کرتے چیرہ مردہ نکلو چیرہ ڈولر سمالو تیرا جنازہ پڑو یہاں ساس کو مرو بلے تک تھڑک بلکا اممہ مر گئی ہو گیا بیٹی اب کئیسا ہے ساس امم امم مری کچھے دن کو تکلی مری کچھوں بیٹھوں کچھے امم مری کچھے تو اس طرح سے ساس مرمہ تو کون مر گئی امم مر گئی انہیں مرنا گودہ ہونا موت نہیں آنے سے پہلے کتنے طریبیاں کرے تو نہیں مر سکتی اور موت آنے کے بعد کتنے کوششیں کرے تو بھی نہیں بس سکتی بس سکتے وہ بھی یہ خصہ سن لو حدیث کا واقع ہے یہ تو دیال گزرے پر خصے سنائے یہ موت آنے پر بچنے کی ترکیب کرنے کا خصہ حدیث میں آیا ہے ہمارے نبی نے سنایا سلیمان بن داود علیہ السلام بلو ورلڈ بادشاہ تھے عالمی پارلمینٹ تھی آسٹریہ پہ افریقہ پہ یورپ پہ ایشیا پہ اٹھارہ ہزار مخلوق کے بادشاہ بلو شیروں کے تیتاؤں کے ساپوں کے بچوں کے سلیمان کا نام لیتے ہی ساپ کھڑے ہو جاتا میری ماں آگر تھے کہ معمول علم والی تھی پچپن میں میں دیکھتا تھا جہاں بھی دیواروں بچوں دیکھتا تھا میری اممہ کہتے تھی سلیمان 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 بلو بیٹا ایک ہنچ بھی نہیں ہلتا تھا چپل مارے کو ٹکڑے باراتے تھے سلیمان نہیں بلے تو بھاگتا تھا تو بچوںوں پہ بھی ان کا کٹرل بلو مرنے کے بعد بھی ان کا اثر تھا شیر چیتائیں گھبراتے تھے جنت ان کے سر میں ہاتھ سایا اور حسام میں ہاتھ سایدگواتے تھے بیت المخدس کی جو مسجد بنی ہے وہ انسانی تعمیر نہیں ہے جنتوں کی تعمیر ہے جنتوں نے بنایا تو سلیمان اسلام بڑے بادشاہ تھے میرے بھائیوں اثیرہ مخلوق ہزار کے سواسطہ تھے ان کی ایک پارلیمنٹ تھی ہاں ورل پارلیمنٹ پوری عالمی گورنمنٹ ورل پارلیمنٹ تھی شے لاکھ امپیاں جاؤں گئے کس ہے چھے لاکھ امپیاں کو لے گو بیٹھے پارلیمنٹ میں اور وہ زمانے کے امپیاں چھوٹے چھوٹے نہیں موٹے موٹے ہاں تیس تیس تھی کے ساتھیاں ساتھ ساتھ پیٹھ کے باڑھیاں اب کتنی بڑی رہو نہ رہے وہ پارلیمنٹ ایسے موٹے موٹوں کو لے کے چھے لاکھ پیسنجروں کو لے کے تختے سلیمانی موپیل پارلیمنٹ تھی دکھتے نہیں تھی ہوا میں اڑتی تھی چھے سیتاؤں کا کامپرمیس کرنا ہے تو جنگلوں میں مچھلیوں کے جھگڑے توڑنا ہے تو سمندروں میں آستیلیا میں توڑنا ہے آستیلیا میں افریقہ میں یورپ میں پوری دنیا میں چلتی تھی آج کر کے لوگاں بھولتے ہم پلینہ بنا رہے ہیں پلانہ بنا رہے ہیں ساکھوں کا ٹنوں کا لوہا دیکھ کے اڑا رہی ہیں ارے دلین دراؤں رحمان پلین چھے لاکھ پیسنجوں کا پلین بناتے بنا کے ایک ہیس تو بھی زمین سے اٹھاتے بلو نہیں نہیں پیٹرول نے اس کا کوئی پائلیٹ نہیں ہوا کے لے کے چلتی تھی تو پارلیمنٹ بیٹھے تھے چھے لاکھ ایمپیوں کو لے کے اشورہ چل رہا تھا وہاں پر ملک الموت آیا موت کا فرشتہ اب آتے چھے لاکھ ایمپیاں پریشانہ رہو دینجر پیلے لے گیا خطہ ناکھ بھی لے لیا گیا ہاں ہاں خالی آتا ہے نہیں لینے کیلئے آتا ہے ہاں پولیس والے جو نے میرے دوستو خالی آتے بارنٹ لے کے خالی آتے پکڑنے کیلئے آتے پکڑنے کیلئے آتے انہیں بھی بارنٹ لاتے اللہ کے پاس سے اب دیکھیں چھے لاکھ ایمپیاں پریشان ہو گئے سب گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں انہوں ایک کو گھور کے دیکھیں ہاں شکر یہاں بیٹھ کو ہے بولی گا اب شکر بیچھا رہا شکر ہیچ بھول گیا سب سے نہیں ان کو گھورے تو انہوں ملک گھور لیے سلکت ہو گئے سرکھائے گئے اب کھلکت ہو گیا ماں ملکت ہو جاتا بلکہ اس کی حیبت حیبت آپ نہیں اچھا دیکھ لیا چلے گے اس کو جو پریشانی چھوٹی سلیمان بولا حضرت کیا نہیں رہتا دی کہیں کو وہ ڈینجر جگہ ہیں کیا ہوا رکھے تو آیا تھا نا وہ موت کا اور ڈینجر بھی آیا گیا تیرے باپ کا کیا گیا میں نے سب سے نا ان کو انہوں نے میرے دیکھ لے گئے سلیٹ کر لے گئی اب پھرہ تو کلٹ کر لیتی بھوا کیا نہیں رہتا کہاں جاتا ہے کہاں تو بھی جاتا ہوں ان کو نہیں دیکھے سرکا ان کو نہیں ملے کی جگہ کہاں ہے بھوا دیکھو حضرت بھی جانا تمہارا کام جانا ہے میرا کام چلو بھئی میرے اوپر کئی کو ذمہ داری بلکہ ایک ہوای تختہ مانگائے کیا مانگائے ہوای تختہ مانگائے ہوا میں انہوں نے والا اب تختے پہ پچھا کے بیٹے کا جانے کا پختہ انتظام کرے کہی کا جینے کا نہیں کانے کا جانے کا انتظام تختے کو حضرت دیئے اب اس کو ڈالے کے چلے جا اب جو ہوا نے اڑایا ہے ملکان پار کرا سمندرہ پار کرا جنگلہ پار کرا اور ایک ایسے جگہ کوا کھا نہیں چھڑی چھی نہیں کوئی روڑا بھی نہیں ہے جانے بوڑا بھی نہیں ہے کیا نہیں ہے کوئی جا سکتے نہیں گھنے جنگل میں مٹی پڑھو اتنی دور میرے پیچھے کئی گھپا کھا دی شکر نہیں بلا بلکہ غفر کو لے گو جا دی اب یہاں جنگل میں اتارے باوہ دو جہاں جنگل میں وہ تختہ اترا ہے وہی ملک کلمہ بیٹھ کو ہے ابا گوبا بولیا بیٹھا ابا اسے پسنے کے لیے اتنا ملمرت ہویا گیا تو یہ میری جان کا دشمن یہاں بیٹھ کو ہے حضرت تمہیں یہاں کھائی کھو بیٹھ نہیں نہیں کرتے میں یہاں تمہوں کو معلوم تھا کیا تم کو ہاں ہاں بلکل کیوں بیٹھے بلے تیری روح یہاں نکالنے کے لیے لکھا وایا ہری وہاں پیدا ہوں گے یہاں تیرا جنازہ اٹھیں گا ایسا پھر گھر کو کئی دیکھیں تمہیں گھر کے دیکھنے تھے یہاں کو ماریا مہین گھر کے اس لیے دیکھا تائم دے کے تو شاٹ ہے پہنچنا لیٹ ہے کئی ساتھ شوٹ ہوتا بلکہ گھر کو دیکھنے گا پھر کیا تو چاہا جب اللہ روح نکالا بولا انہیں پہنچا تھا میرے کئی کو فکر تو ہی چاہیا چلے تو موت سے بٹ سکتے بلو موت آنے سے لے مر سکتے نہیں آج کیلان میرے بھائیوں موت کو یاد کرنے کی لا دے موت کی تیاریں کرنے کی لا دے موت کی رشتہ بننے کی لا دے تو لہٰذا ساری کیسٹ میری موت پر ہی چل رہی ہے اور اور اس کی تیاری ہمیں کرنا ہے اس کے لئے میرے بھائیوں بس شب برات کے اندر سب سے بڑی چیز ہم کو توبہ کرنا ہے مجھے بھی کرنا ہے آپ کو بھی کرنا ہے ست کے دل سے اللہ ہم کو نادیم ہونے کی توفق دے توبہ کرنے کی توفق دے ہمارے اللہ اپنے محبوب کی امت میں بڑے رحم کھانے والے ہیں تھوڑے تھوڑے نظامت پر اللہ معاف کرنے والے ایک آنسو کا خطرہ آنکھوں سے نکلتا ہے اُس چہرے کو اللہ جہنم پر حرام کر دے اللہ ہمیں آنسو ہونے نکانے کی توفق دے رونے والے کا کام بنتا سونے والے کا نہیں بنتا اللہ ہمیں رونے کی توفق دے جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں گے جو ہم سے نہیں ہو سکتا کون کریں گے اللہ ہم توبہ تو کر سکتے نا مغفرت اللہ کریں گا نہیں کریں گا بالکل کریں گا ایک شرابی تھا شراب کے مجید چلتی تھی ایک اپنے نوکر کو بلا کے بلا رہے چار درہم لے جا کے شراب کے ساتھ کھانے کے لئے کھارے چیزیں لے کیا کوئی چیزیں اب یہ چار درہم لے کے گیا مارکین میں جاتے ہیں ایک اللہ والے کھڑے ہوئے تھے ایک غریب مسلمان کو بتا کے بولے تھے جو بھی غریب پریشان بھکے مسلمان کو چار درہم اس کے جھولی میں ڈالیں گا میں چار دعائیں دوں گا چار دعائیں دوں گا اب یہ شرابی کا نوکر آگے سوچے میں بیسے سوچا کھارے چیزیں اللہ بولے تو دعائیں کھارے چیزیں پیارے چیزیں پیارے چیزیں شنٹ بل کے چار درہم دے دیا حضرت میں درہم دے دیا میں چار دعائیں دو کیا دعا دینا بے پہلی دعا یہ کرو میرے چار درہموں کا بدلہ ملنا کیا ملنا جہاں اللہ تجھے چار درہم کے بدلے میں تیرے آخا کی خزانے سے چار ہزار درہم دلا دے کتنے انہیں آمین بولا دوسری دعا کیا کرنا دوسری دعا یہ کرو میں اس کی غلامی سے آزاد ہو جانا وہ شرابی کی نوکر سے میں نہیں رہنا دعا کرو اللہ مجھے آزاد کر دے جا اللہ تجھے آزاد کر دے آمین بولا کتے ہو گئے اب کتے رہ گئے دو دعائیں ارے تیسری دعا کیا کرنا رہے تیسری دعا حضرت میرا جو سیٹھ ہے میرا جو مالک ہے شرابی ہے حضرت دعا کرو اللہ اس کو شراب سے توبہ کی توفیق دے جا اللہ تیرے آخا کو شراب سے توبہ کی توفیق دے کتے ہو گئے اب کتے رہ گئے آخری دعا رہ گئی آخری دعا کیا دینا رہے آخری دعا یہ دی دیئے میری اور تمہاری میرے آخا کی اس کے پاس بیٹنے والے لوگوں کی اللہ مغفرت کر دے کیا کر دے مغفرت کر دے جا اللہ تیری اور میری تیری آخا کی محفرت کر دے چار دعائیں لے کیا آئے اب انہیں پوچھا رہے کیا بھرے کھارے چیزیں لائے کھارے چیزیں لائے اب پیارے چیزیں لائے دعائیں خبول ہو گئی تھی کیا لائے چار دعام کا بدہ ملنا فوراں ایک دوسرے غلام کو لاکے بلا فوراں تیجھے لے کھول کے چار ہزار دعام اس کو دے دے دوسری دعا کیا ہے دوسری دعا یہ ہے اللہ مجھے تمہاری غلامی سے چھٹکا رہ جلائے جہاں میں پیسے میں خریدا تھا پھر ہی میں آزاز کر دے تو انڈیپنڈڈ ہے تیرے پر کوئی فابل دے نہیں پکیتے ہو گئے اب دو رہ گئے تیسری دعا کیا لائے تیسری دعا اللہ آپ کو شرح آپ کی توبہ کی توفیق دے آپ یہ بری تیسے توبہ کرے چھوڑ دے فرمایا میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں آج کی تاریح سے کبھی شرح کو ہاتھ لگانا چھوڑ کے آنکھ سے بھی نہیں دیکھو کتے ہو گئے اب کتے رہ گئے ایک دعا رہ گئے چوتھی دعا کیا لائے بس چوتھی دعا یہ میری اور تمہاری وہ بزرگ کی تیری مجید مخفیرت کر دے شرح آپ یہ لونے لگا تھے تین چیزیں میری اختیار میں تھے کیا تھے دلہ موقع بدلہ دینا غلامی سے آزاد کرنا اور توبہ کرنا یہ مخفیرت کرنا کس کے ہاتھ میں بھلو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے بھاوہ جو تین چیزیں میری اختیار میں تھے میں کر دیا مخفیرت کرنا اس مالک کا کام ہے میری ہاتھ میں نہیں ہے وہ شرابی جب توبہ کر کے تین چیزیں کر کے سو گیا خواب میں آواز آ رہی ہے ارے نادا جو تیرے بس میں ہے تو کر دیا میرے بس میں ہے تو مہنی کروں گا جاوز بسرک کی تیرے غلام کی ساری مدرس کی میں نے مخفیرت کر دیا تو میرے بھائیو ہمارے بس میں جو ہم کریں گے اللہ کے بس میں معاف کرنا اور توبہ خبول کرنا اللہ کریں گے نہیں کریں گے اس لحاظ سے آج کی رات بڑی مبارک رات ہے بیان کے بعد گھر جانا نہیں ہے گھر بھی گئے تو سو جانا نہیں ہے مقبولیت کی رات ہے ساری راتیں سوچیں بھائیو ایک رات کم سکم جاگو بولو انشاء اللہ جاگی مسجد میں جاگو گھر میں بھی جا کے جاگ سکتے گھر والوں کو جے کے جاگ سکتے نہ فیلیں پڑھو ایک نماز ہے آج کی راتوں میں اکثر پڑی جاتی ہیں سلاتس تصویح بولو چار رکھات ہیں اللہ کے نبی اپنے چچا ابباس سے بولے چچا میں ایک ایسی نماز بتاتا ہوں تم روزانہ کم سکم ایک بار پڑھو کسے بار اگر ایک بار نہیں پڑھ سکتے چچا ہفتے میں ایک بار جمعہ کے دن پڑھو کب پڑھو اگر ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے چچا مہینے میں ایک بار پڑھو مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے سال میں ایک بار پڑھو آخر میں فرمایا چچا سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے زندگی میں ایک بار تو پہی لے اس کو تکثری ہے جس میں کی راتوں میں کافی ٹیم ہاتھ میں رہتا ہے ذرا لامبی نمازیں طویل نمازیں چیز رکعت کے نیت کرنا ایک ایساہ کرنا اور ہر رکعت میں پچھتر مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہر رکعت میں پچھتر کیسا پڑھنا اللہ اکبر بل کے ہاتھ بنتے ہی سنا پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ پڑھنے یاد نہیں اجازت جائز ہے گناہ نہیں ایسے اوٹلیاں ہی زیراں کرنا اور سورہ پاتھیا پڑھنے کے بعد دس بار پڑھنا پندرہ دس کیتے ہوگے پچیس رکو میں جا کے دس بار پڑھنا کیتے ہوگے رکوں سے سیدھا دس بار پڑھنا کیتے ہوگے دو سجدوں کے بیچ میں بیٹ کو دزوار پڑھنا کتے ہوگئے پیسٹ بھلا اور دوسرے سردے میں دزوار پڑھنا کتے ہوگئے پچھے سر اب چار پچھے سر کتے ہوتے تین سو سمجھے یہ نماز پڑھنے والوں کی توبہ اللہ خبول کرتا ہے یہ نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھائے اللہ دعائیں خبول کرتا ہے تو ایسے جالنے کے راتوں میں اکثر یہ نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ تحجد کی نماز بھلا تحجد کی نماز پڑھنے والا اللہ کی ولایت یہ بہتر نہیں مرتا کرتے اللہ ولی کا ستی بھی اردے شروع موت دیتے ہیں اللہ ہمیں تحجد کی پڑھنے کی توفیق دے روز آنا تو بہت اچھی چیزے کم سے کم جگنے کے راتوں میں بارہ رکعت ہیں جتنی حمد ہو سکے پڑھو بارہ بھی پڑھے تو اللہ خوش ہوتے ہیں یا دس پڑھو آٹھ پڑھو چھ پڑھو کم سے کم چار دو دو رکعت کر کے پڑھنا جو بھی سورہ یاد ہے پڑھنا بڑے سورہ یاد ہے تو اچھا ہے سورہ یاسین یاد ہے تو بڑے بڑے سورے پڑھو جو بھی نہیں ہے تو پھر چھوڑے سورے پڑھو کیسا بھی پڑھو تحجد پڑھو سورہ یاسین تین مرتبہ ختم کرنا ہے پہلی مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے اپنے مرہومین کو بخشید کی دعا کرنا مردوں کو بھی جانا آج سارے مردے خبرستانوں میں انتظار میں ہیں شب برات کے دن ہمارے عزیز و خاری ہمارے دوست اہبا خبرستان آئیں گے سورہ یاسین پڑھ کے آئیں گے ہمیں ٹیفن دے کے جائیں گے ہمارے نیکیاں ان کے پاس ٹیفن بن کے چلے جاتے ہیں توشہ بن کے چلے جاتے ہیں اور دوسرے بار سورہ یاسین پڑھو اپنی روزی روٹی میں برکت مانگو اللہ میری تنگ دستیوں کو خوشحالیوں سے بدل دے میری روزی روزی میں برکت دے دے یا اللہ خوشحالی دے دے تیسے بار پڑھو اپنی صحت اور حیات کیلئے دعا کر اللہ ہماری عمروں میں برکت دے ہمارے کمروں میں طاقت دے اللہ ہمیں صحت دے سورہ یاسین پڑھ جا سکتی ہے تو اس وقت سے ترغیبوں کے بعد اور توبہ کرنے کے بعد گھر جا کے سونا نہیں ہے کل کا دین عام طور سے چھٹی ہوتی ہے کاروبار والوں کے ہاتھ میں دکان ہیں چاہے تو بند کر سکتے ہیں نوکریاں والوں کو اور میرے بھائیوں اور رفت ملتی ہے صبح تک سو جانا ہے رات میں جاغو ایک رات جاغو شب خدر کی رات اللہ اس کی خدر کرنے کی توفیق دے بڑی مبارک رات ہے آگے آ رہی ہے وہ رات میں بھی اللہ جاغنے کی توفیق دے پانچ راتیں جاغنا جو ہے موتے بڑے کتنے دو عیدین کی راتی بلو عید الفتر کی رات لیلت الجائزہ بلو عنام کی رات تیز دن کے روزوں ترابیوں تلاوتوں صدقہ خیراتوں کا اور روزیں کھلانے کا پوری مزدوری ملنے کی رات عید کی رات ہے لیلت الجائزہ بلو عنام کی رات ہے وہ رات نہیں سونا ساری رات رونا اللہ کس نے مانگنا دوسری ایکی رات نومی زیلی جا بلو بقرہی صبح میں ہے تو اس رات کو جاگنا سارے حادی عرفات میں روتے ہیں ہم یہاں گھر میں جو ہے نومی زیلی جاگو جاگنا شب برات شب خدر دو ہی دن کی رات کتے ہو گئے ہیں پانچمی رات جمعہ کی شب بلو جمعہ رات کی رات جو آتی ہے وہ جمعہ کی شب ہے وہ جمعہ کی رات میں بھی اللہ دعائیں خبول کرتے ہیں یہ پانچ راتوں اللہ جاگنے کی توفیق دے اور اللہ کے خزانوں سے لینے کی توفیق دے بس میرے بھائیو اللہ پاک ہمیں تیاری کر کے بننے کی توفیق دیں سب ابھی دعا ہونے والی ہے دعا سے پہلے جو جاتا ہے اللہ کے لشت میں نام آتا نہیں وہ آنکھا کے ساتھ پشت میں جنت میں جاتا نہیں دعا ریزلٹ ہے اتنی دیر ہم جو بیٹھے میں ہیں اس کا ریزلٹ دعا ہے اد دعا او مقل عبادہ اللہ کے نبی کہتے ہیں دعا مغز ہے اب تک جو بیٹھے ہیں موس کا چھلکہ ہے دعا جو ہے اندر کا گودہ ہے آپ چھلکہ کھاتے ہیں نہیں موس کھاتے ہیں حیدر آبت پہلے کیا کھاتے گی موس کھاتے چھلکہ کھاتے ہیں اب جو بیٹھے ہیں چھلکہ ہے اور میرے بھائیو دعا جو ہے اس کا مغز ہے دعا لے کے جانا ہے اور اللہ سے گل گل آ کے مانگنا ہے میرے بھائیو یہ تیاریاں کرنا ہے تیاری میں سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ بلو محمد اللہ کی ذات پر یقین کالی کملی والوں کی بات پر یقین لا الہ الا اللہ تو حرد توڑیں گے نہیں محمد الرسول اللہ نماز کبھی چھوڑیں گے نہیں لا الہ الا اللہ اللہ کا حکم توڑیں گے نہیں محمد الرسول اللہ نبی کا دامن چھوڑیں گے نہیں یہ کلمہ کلمہ کے بعد سب سے اہم ترین جو حکم ہے نماز کا نماز صلح کے آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز نبی کے دل کا سکھ ہے آخا کو سکھ پہنچانا دکھ پہنچانا تھنڈک پہنچانا جلنگ پہنچانا نماز مومن بندے کا نور ہے نماز یوگل جنت کا طور ہے نماز یا جہانن سے دور ہے اللہ نماز کا حجمان کرنی کی توفیل نہیں نماز کی مثال اسلام میں اسی ہے جیسے انسان کی سر میں سر کی مثال آنکھیں نہیں سنیں لوگ دنیا میں زندہ ہے نہیں کیا باتے آنکھیں نہیں جس کو اندھے ہے نہیں اترابات میں جن کے کانا نہیں سنیاتے کیا باتے بہرے ہے نہیں بلو جن کے زبان نہیں باتے کیا باتے گنگے ہے گنگوں کی جماعت آئی جی دلی سے سمجھے بہی بہت سارے لوگ دیکھیں اور کہیں گنگے ان کے ساتھ چیلے گئے دلی کو بعض ہندو گنگے بھی آگئے رپس میں ارے ہماری لینکل ہو گئیں ہمیں بھی جاکھو سنیں گے کہیں ہندو گنگے آگئے کلمہ پڑھ کے مسلمان بڑھے سمجھے گنگوں میں گنگوں کی تبلیغ زبان والوں میں گزانتے ہو لیغ داکٹروں میں ڈاکٹروں کی تبلیغ اور تاجیروں میں تاجیروں کی تبلیغ اور شہر والوں میں شہر والوں کی تبلیغ اس طرح سے گنگوں کی جماعت آئی ہے نہیں گنگے دنیا میں بہلو جن کا اسکول ڈھیلا ہوا کیا بہت ہے پینٹل کلات بہلو جہاں کلات وہاں پٹوں کو فول کلات کر دے کلات کھاتے ریٹل پٹے بہت سو ہوئے ہرے دیوانے آرے دیوانے آرے اب بولنگ بیٹھ گی چلتی وہ دیوانے کا بکٹ آؤٹ کر کو بیٹے سکول پی جاتے دیوانہ کہہ رہے اب سکول جہیں گے چلو گئے کلا کا ہے نہیں ارے دیوانے ہیں نہیں بہلو اچھا جس کے پاوانے یہ کیا بلتے لنگڑے ہے جس کے ہاتھا نہیں لولے تو پاوانے سو ہاتھا نہیں سو آنکھیں نہیں سو زبان نہیں سو کان نہیں سو اور بھیجانے سو تو ہے اچھا کوئی بغیر منڈی کا ہے ارے ہیدر آبان میں کیا تو ہے کیا ہمارے دیہاتوں میں تو نہیں ہیں سنتون نرح میں کون تو ہے بلو بھائی ایک آدمی منڈی نیسر کا خبر کا یونیفرم وائٹ دیس پنلے کو مارکیر میں اسے نکلے تو شکر نہ چھوڑ کو بھاگ دی مجھ کو بھاگ دی صحیح بھالو مونڈی نہیں ہے کیا نہیں ہے وائٹ دیس پنلے سائٹ پہ جاتا ہے بزے میں جل کے پہلے پھر کوڑا مارکیر میں سرکوڑا ہندو پہ ہری یہ دیر ہے نا نے اتلا سن لی نہیں ہمارا پنجھات ہو گئے شیٹارہ مولتے رہے چپلا پہتے ان کو دیکھو مسلمانہ بھی بھاگ دے جیسے بغیر منڈی کا انسان نہیں بغیر نماز کا وہ مسلمان نہیں یہ میری بات تھی کالی کمری والوں کی بات اسلام میں نماز کا درجہ ایتا ہے جیسے انسان کے جسم میں سرکا درجہ آنکھ نہیں تو جیتا کان نہیں تو جیتا بھیجا نہیں تو جیتا زبان نہیں تو جیتا پاواہ نہیں تو جیتا ہانیتا بغیر سرکے جیتا بلو نہیں تو بغیر نماز کے مسلمان ہوتا نہیں بلو بہن الابدی بہن الکفری ترق السلام بندے اور ہندو اور مسلمان کے بیچ میں نماز آڑھے گئے کیا ہے ہندو وہاں نماز پڑھتے ہیں ہندو اور مسلمان میں نماز کا فرق ہے من ترکت صلات متعمدن فقط کفر جس نے جان بوچ کر ایک نماز چھوڑ آں وہ کافر ہو گیا اللہ ہماری حفاظت کرے اللہ ہمیں معاف کرے نمازوں کے احتمام کرو مسجدوں میں پڑھو جماعت سے پڑھو میرے بھائیوں صبح کرو بس ہمارے آخاں ایک دو باتیں بل کے ختم کرو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی میں گھر کا فکر تھا امت کا فکر تھا ہمارے نبی کو ہم گناہ گھروں کا جسنا دکھتا کوئی سے نبی کو نہیں میرے بھائیوں جس تاریخ سے نبوت ملی ہے چانیس سال کے بعد نبی بنے ساٹھ پہ تین سال میں چلے گئے تیویس سالہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھو سوائے امت کے کوئی غم نہیں امت کے کوئی کام نہیں بھوکے ہیں تو ہمارے لئے پیاتے ہیں تو ہمارے لئے پتھرے کھارے ہیں تو ہمارے لئے سالی رات روئے ہیں تو کس کے لئے بیٹیوں کے لئے نباس ہوں کے لئے امت کے لئے جتنا ہمارے آخہ روئے ہیں کوئی دا بھی نہیں رویا جتنا ہمارے آخہ بھوکے رہے ہیں کوئی بھوکا نہیں آپ بھوکے آپ کے بیٹیوں بھوکے آپ کے نباسے بھوکے آپ کے دامادہ بھوکے میرے بھائیوں صحابیوں کے فغیر آئے ہماری ماںیں بھوگے دیں فاطمہ جیسی بیٹی دنیا میں کوئی لاسکتا نہیں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم جیسا بابا دنیا میں آسکتا بولو کوئی نہیں آسکتا کالی کمری والے جیسا کوئی نہیں آسکتا فاطمہ جیسی بیٹی کوئی پیدا نہیں کرسکتا بڑی محبت والی بیٹی تھی لارو پیار والی بیٹی تھی فرمایے لوگو فاطمہ میں جگر کا تکڑا ہے جو فاطمہ کو ستاتا ہے اپنے نبی کے دل کو دکھا گیا وہ فاطمہ کے شہر کو حضرت علی حسن حسن کے باوہ اللہ کی نبی ہم گناہ گانا کو ہم قیامت سکانے والے امتیوں کو دو زخصے بچانے کے لئے حضرت علی کو کبھی یمن کبھی ملک شام کبھی ملک ایران بھیج دے دی وہاں جاؤ لوگ کلمہ پڑھیں نماز سکھاؤ میری امت کو دو زخصے بچاؤ وہاں جاؤ مسلمان بنے کلمہ سکھاؤ علی کو بھیجا رہے ہیں فاطمہ کے گھر میں شہر کے نہیں ہونے کی وجہ سے فقر و فاخر آ رہی وہ کہا رہی ہے حسن حسن تڑپتے ہوئے نانا کرنے آتے تھے وہیں بیجی کا گھر وہیں بابا کا گھر اللہ حبثوں کو مدینہ شریف جانے کی توفیق دے بابا بیجیوں کا گھر دیکھنے کی توفیق دے کمبز خضرہ کے اللہ دیارت کرا دے مجید نبوی میں جا کے اللہ چالیس نمازیں بڑھنے کی توفیق دے فرمایا جو مدینہ آ کر میری مدینہ میں چالیس نمازیں پڑھے گا اس امتی کا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں لی جاؤں اللہ سب کو مدینہ شریف کی حاضر ہی نصیب کرے بار بار نصیب کرے روز خدس میں سنے رضیالی کے سامنے کھڑے ہو کر آخا کے غلام بن کر اللہ سلام بولنے کی توفیق دے ہمارے آخا حیات النبی خبر میں باہیات دن دے کہتے ہیں جو میرے روزے پر آ کر میرا امتی سلام کرتا ہے میں امتی کے سلام کا جواب بیلک دیتا ہوں اللہ ہم سب کو آخا کو سلام کر کے جواب لینے کی توفیق دے جنت کے نواب ہونے کی توفیق دے میرے بھائیو اللہ پاس بیٹی باہا کا گھر آمنے سامنے تھا حسنوں سے روزے رہتے تھے آخا بچوں میں کرا بیٹی فاطمہ بچوں کو کیوں روڑا رہی ہے باہ فاطمہ کی آنکھوں میں آسو ہوتے پاوہ تیس دین ہو گئے یا رسول اللہ میرے گھر میں پاکے چل لیں میرے گھر کے چلے لیسے لگ رہی میرے شہر کو آپ نے اللہ کے لحظے میں بیجا میرے گھر میں پاکے ہیں آخا سمجھا جائے اس میری فاطمہ اس میری بیٹی سبر کر لے میں تجھے بھوکا پیاسا دیکھ سکتا ہوں مگر میری عمر کو دو لخ میں نہیں دیکھتا فاطمہ سبر کر لے ماں سبر کر لے اللہ تجھے جنت کی شہزادی بنائے گا سردار بنائے گا فاطمہ میں انسانیت کا غم لے کر آیا ہوں امت کا دکھ لے کر آیا ہوں رحمتِ عالم بن کر آیا ہوں امت کو دو زخش بچاری کے لیے آیا ہوں میرے بھائیوں لادلی بیٹی فکر و فاخوں میں ہے آخا طرف رہے ایک مرضوہ معلوم ہوا کہ فاطمہ بیمار ہے کیا ہے بیٹی بیمار ہے اما خطیجہ نہیں تھی مار چلے گئی تھی بیٹیاں بیمار ہوتے میں باپ کو سکھ ہوتا دکھ ہوتا پریشن ہوتے ہماری بیٹیاں بیمار ہیں مار بیشین ہوتے آخا بیشین ہوگے میری ماں خطیجہ تو ہے نہیں باوہ کی جگہ اماں کی جگہ پائی ذمہ داروں معلوم ہوتے ہیں آخا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر جانے لگے وہیں بیٹی کا گھر وہیں باوہ کا گھر اللہ ہم کو مدینہ جا کر باوہ بیٹیوں کا گھر دیکھنے کی توفیق دے اب تو مسجد میں ملا دیئے گئے آخا اپنی گھر سے نکل کے بیٹی گھر جا رہے ہیں باہر سے بولے بیٹی فاطمہ بھائی تیرا باوہ گھر میں آ رہا ہوں باوہ آ رہے ہیں وہ تو بیٹیوں کو خوشی ہوتی ہے خمی ہوتی ہے بولو خوشی ہوتی ہے سسر آئے تو معاملہ دوسرا ہوتا ہے اپنا بھائی آئی تو خوش خوش مرد کا بھائی آزد علم درد کا تھی بٹی بڑو کئی کوئی ہے کیا پوستا کی کیا دیتا کی اپنا بھائی خوش فطرت ہے اپنا بھائی تو خوش خوش ہوتے فاطمہ جیسی بیٹی کالیکنی والے جیسے آخا وہ محبت تھی میرے باجان آ رہی میرے حسول اللہ آ رہی میرے آنکھوں کی کھنڈا کھا رہی ہے فاطمہ خوشی میں مچل گئی وہ چل گئی پھر حسول اللہ بولے بیٹی فاطمہ میرے ساتھ ایک نام احرم صحابی عمران کیا نام عمران کو لا رہو بیٹی عمران کو ایک نام احرم ہے غیر مرضبہ ہے فاطمہ جلدی سے چہہرہ نکال کے چہرہ ڈھاپ لے پردے میں چلے جا بیٹی نام احرم کو لا رہو پردہ کر لے چہہرہ سے چہرہ ڈھاگنے کی بات سنتے فاطمہ رونے لے اندر سے رونے کیا بات آ رہی بیٹی چہہرہ سے چہہرہ ڈھاپنے کی بات سن کے کیوں رو رہی ہے ماں فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے شہر کو آپ نے اللہ کے راستے میں بھیجا میرے گھر میں ایسی تنگی ہے باوا پہننے کے کپڑے صحیح نہیں ہے باوا چہہرہ تمہارے بیٹی کے نے کہا ہے سنتے ہی محمد علیہ السلام رونے لگے بیٹی تیرے گھر میں ایسی چہہرہ نہیں ہے ماں نہیں ہے باوا نہیں ہے یا رسول اللہ کئی جیسے بھوکی ہوں باوا گھر میں کھالا دیں پیلی پڑ گئی باوا بیماری میں رنگ پیلا پڑ گیا دوا نہیں محمد علیہ السلام رونے لگے بیٹی فاطمہ تیرے پاس چادر نہیں ہے بیٹی میری چادر دیوار پہ سے ڈالوں باوا کی چادر لے کے چہہرہ چھپا لے باوا کی چادر لے کر فاطمہ نے چہہرہ چھپا لیا اللہ کے لبی عمران کو لے جائے کے کونے میں بٹھایا بیٹی سے لے کے اندر گھر میں گئے سنا ہے پاکہ ہے بھوکی ہے دیکھنے کے لئے گئے جیسے بیٹی فاطمہ سامنے آگئی آخہ داروں خطہ رونے لے گئے بیٹی فاطمہ تیرا یہ کیا حال ہے ماں پیٹ جا کے پیٹ سے لگاوا ہے آنکھیں گڑے پڑے لے چہرہ کی جاوہ ہے فاطمہ تیرا یہ کیا حال ہے ماں اتنی کمزور ہو گئی فاطمہ رونے لے گئے باوا سبر کا دامن ہاتھ سے نکل گیا بے ساکھتے الفاظ دبان بھلا گئے باوا تیس دن ہو گئی یا رسول اللہ ایک روٹی کا تکڑا پیٹ میں نہیں جاتے گئے باوا بھوکی ہو یا رسول اللہ تیس دن سے ایک روٹی کا تکڑا حلق کے لیے کی نہیں اترا بیمار ہو گئی باوا تیس دن سے روٹی نکھایا ہے تیرا باوا محمد صلی اللہ خیامت تک آنے والی امت کی پکر میں پاطمہ تیس دن سے میں نے روٹی نکھایا بیٹی سات سات دن تک محمد رسول اللہ صلی اللہ کے گھر میں چھولے بجے رہتے تھے ہانڈیاں نہیں چھرتے تبے نہیں چھرتے آپ کے امہ آئیشہ کے بھتیجے آپہ کے بیٹے اسما کے لڑکے خالہ جان سات دن تک چھولے رسول لگتے ہانڈیاں نہیں چھرتے تبے نہیں چھرتے ہمارے انکل آپ کیا کھاتے تھے امہ آئیشہ رونے لگی فرمایا بھتیجے سات دن تک دو کالی چیزوں پر گزر ہوتا تھا کالے کالے خجوریں لاکے لگتے تھے پانی پی لیتے میں تمہارے خالو جان اور پوری بیویاں اور خجور اور پانی پر گزارتے تھے سات دن تک چھولے رسول کے تیز دن کیا سات سات دن تا روٹی آنکھوں میں نہیں پڑتی تھی میرے بھائیوں نہیں کھاتے تھے جی رہی تو ہمارا دنیا سے جانے تو کس کا کا ہمارا دنیا سے جانے بس ایک واقعہ سنا کے بات ختم کر کے دعا کروں گا بڑا درد بڑا خطہ ہے جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کا وقت آیا بارہ وفات بارہ وفات پین کی سوا میں آقا جانا سے اتنا درد بھرا واقعہ میرے بھائیوں جب جانے کا وقت آیا ہے امہ آہشہ کہتی ہے تین دن سے تمہارے نبی پہ بخار تاری تھا میں روزانہ خدمت کر رہی تھی زندگی کی آخری رات تھی پین کی شبہ پین کی سوا جانے والے آخری رات اتنی درد بھری رات تھی دن پر تو میں نے کنیاں دھگا دھگا کر نبی کے سر پہ پٹیاں باندھا ہے بخار کی گرمی کو کم کیا ہے ساری رات خدمت کرنا ہے پٹیاں بدلنا ہے امہ آشہ کہتی ہے آخری رات ہے گھر میں تیراد جلانے کا تیر لے میرے بھائیوں ہم تو لہٹوں میں ہم تو روشنوں میں ہیں دون عالموں کا شہی شاہ ہے چاند کی اس صورت کو روشنی ملی نبی کے جوتیوں سے چاند کو روشنی ملی نبی سے سیتانوں کو روشنی ملی نبی سے سارے دنیا کے الیکٹرک روشن رضی ساری کائنات کو روشنی دینے والا آخہ ان کے گھر میں اندھیرہ ہے تیراد میں تیر لئی اندھیری رات ہے میں پریشانتی کیا کروں اللہ مہلے کے ایک بچی کو بلا کے امیتی مہلے میں جا کر توڑا دھیل تو بھی گھی تو بھی بدل لے کرانا مہا نبی کے حالے میں ہندیرہ ہے خدمت کرنا ہے تیر لاکر خدمت کی گئی میرے بھائیو جانے کا وقت آیا پہلے جبرائیل شامنے آیا ملت الموت کو لایا باہر موت کے فرشتے کو کھڑا کر کے اندر آیا آخہ آپ کے تسٹریک سال ہو گئے کتے تسٹریک سال ہو گئے آخہ اللہ کا بلاو آیا ہے اللہ آپ کو دنیا کی مشرقتوں سے نکال کر اور آسمانوں پہ بلا کر آپ کو سکون دیلانا چاہ رہا ہے آپ کو ان تکالیف دن اجازت دینے چاہ رہا ہے لہذا آخہ ملک الموت آیا ہے اور اللہ نے یہ کہا ہے ملک الموت میرے نبی سے اجازت دے کے اندر جانا خبردار اجازت دیے وگر نہیں جانا پھر اندر جانے کے بعد میرے نبی سے پوچھنا میرا نبی میرے پاس آنا چاہتا ہے یا اپنے گناہ امت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اجازت مانگ میرا نبی آنا چاہے اجازت اگر میرا نبی امت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے ملک الموت میرے نبی کے مرضی پہ چھوڑ دے میں تقدیر کو بھی توڑ دے نکلے تیار آج تقدیر میں دکھا آنا میرا محبوب امت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے نبی کے مرضی پہ چھوڑ دے میں تقدیر کو توڑ دوں گا میرے اور میرے محبوب کا مسئلہ ہے جب بھی میرا دل چاہیں گا میں بلانوں گا مگر اللہ نے موت کی دیوٹی میرے سبت کی آخ آج تک تمہارے رب نے خانون چینج نہیں کیا پہلی مرتبہ آپ اکیلے کے خانون چینج ہوا ہے آپ کے رب نے کہا میرے نبی سے اجازت دے گیر سوال لاک نبی کی روح کی تا کئی ولیوں کی روح کی تا اجازت نہیں مانگا آپ کے خانون بدل گیا آخ آپ آنا چاہتے ہیں میں اترہ گرام سے لے جاؤں گا نہیں آنا چاہتے ہیں مجھے حکم یہی ہے کہ چھوڑ کے چلے جانا جبریل کو بلاؤ پوچھیں گے جانا کیا نہیں جانا جبریل پوچھے جبریل تو بتا میں دنیا میں امت کے ساتھ رہوں یا اللہ کے پاس چلوں جبریل جیسا پریشتہ رونے لگا یا رسول اللہ آپ دنیا میں رہیں گے آخ ساری راست ہوتے نہیں دنیا 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 کھاتے نہیں بھوکے رہتے ہیں ہم برداز کرے اللہ برداز کرے آخ اب تلسل ساتھ ہو گئے آخ آپ دنیا سے چلئے آرام کیجئے اللہ آپ کو اتمنان دلانا چاہ رہا ہے سنتے ہی رونے لگی جبریل تو کہتا ہے میں اپنی امت کو چھوڑ کے چلے جاؤ اتنا درد بھر حصہ ہے میرے بھائیو فرمایا جبریل پہلے اللہ سے جا کے پوچھ کیا جا میرے باپ خیامت تک جو امت آنے والی میں بھی ہوں آپ بھی ہم سب کا نام لے کر رونے لگے جبریل اللہ کے عرص پہ جا پوچھ میرے باپ خیامت تک جو امت آنے والی اللہ میری امت کیا کرے بیویوں کا نہیں بیٹیوں کا نہیں نواز بیوی کبھی کسی کے لئے حلال نہیں امت کی ماں ہے بولو ماں سے نکاح ہو سکتا نہیں نہیں اٹھارہ سال میں اممہ بیوہ ہوئی پچ پنس سال تک رہی فکر آئیشہ کا ہونا تھا میں جارو میری اٹھارہ سال کے آئیشہ بیوہ ہو رہی ہے کسی امت ہی سشادی نہیں کر سکتی فکر یہ ہونا تھا میری آسمان جا کے پوچھ کیا جا میری آئیشہ کا کیا ہوگا وہ فاطمہ ایک دن باوہ کو نہیں دیکھے تو چین سے نہیں رہتے تھی باوہ بیٹی کو جائے نہیں رہتے تھے بہ جاؤ گا میری فاطمہ کتنا روئے گی فاطمہ کبھی کر نہیں وہ لازلے حسن و سیل جو نانا کے کندوں پر بیٹ کے سواری کرتے تھے اور بچپنت پیٹ پر درگر کھیل کھیل تھی آخہ نوازوں کو لے کر سینے سے لگا کہتے میرے بیٹے میرے بیٹی کے میرے آنکھوں کے تارے ایک نواز نظر نہیں آتے پوچھ بیٹی میرے نواز کہا گئے رو تیرے ہاتھے دیں تو نوازوں کا کیا ہوگا دونوں داماد عثمان علی کا کیا ہوگا اور دونوں سسرے عبو گرمان کا کیا ہوگا نو بیویاں کا کیا ہوگا نہیں ہمارے آخہ کو بیویوں کا بیٹیوں کا نوازوں کا فکر کس ہے ہم گناہ گاروں کا جبر عثمان پر جا پوچھ کے آجا قیامت تک جو امت آنے والی ہے اللہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا جبر ملک موت کو امہ آشا کے دھیلیز میں کھلا کر کے سات آزمان شیرت پھار دواء سزت المنتح پر جا کے کر کہ اللہ تیرا نبی آنا چاہتا ہے مگر ایک کنڈیشن شرط رہ گیا ہے خیامت تک آنے والی امت کا کیا ہو گا کیا فکر کیا دکھ جیرے ہمارا گف ہمارے غمیں رو رہے میری امت کے پارے میں پوچھ کیا تھا جبر گیا پوچھا اللہ کے رحمت جوش میں آگئی اللہ نے فرمائے جبر جاؤ میرے نبی کو خوش خبری سناو جتنی امت خیامت تک آنے والی ہے میں پوری امت کو نبی کے ہاتھ میں دیکھ جنت میں بھیجوں گا جاؤ میرے نبی کو خوش خبری سنا دو میرے محبوب کو میرے پاس آجا بولو امت کو میرے نام پر چھوڑ تو بولو میں نبی کو مست جزا نہیں کروں گا میرے محبوب کے ہاتھ میں دیکھ جنر بھیجوں گا جبر اللہ خوش خبری سنی جئے آپ کے مد کو آپ جزا نہیں کریں گے جبر اب میری آگے تھنڈی ہو گئی میری خوش ہو رو نکالی جانے لگی بیچے نہیں بیچین ہونے لگی ملک امائش گولی ایش پیچری ہو رہی ایک تھالے میں تھنڈا پانی ڈال کے رکھو تھنڈے پانی میں ہاتھ دال رہی تھے چہرے پہ ملے رہی تھے تھندک محسوس کر رہی تھے ایک دفع پھر گناہ گار یاد آگئے ہم امت یاد آگئے میری امت کو بھی یہ تکلیف ہو گی یہ دکھ ہو گا ملک موجی تکلیف رونے لگا یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب وجود امام سردار الانبیاء آپ کے خلق پر ایک لئے اشارہ کر رہو آپ کو جو بیشین ہو رہی آخا امت سے جدہ ہونے کی بیشین ہے آپ کی امت کو دو ان کے امال خساب سے زندی بکری کی خال کی جیسا زندی چھوڑیا کو آگ میں ڈال کے جلائے سرگاہ اور ایک پیٹ میں ہزار برچے بھوکے سرگلیف ہوگی سنتے ہی محمد الرسول اللہ رونے لگے جب ملک الموم میری امت کو تکلیف مت میری امت کو مت دتا اس امت کے لئے بذر کی ساری لاز سو یا نہیں رویا ہو اس امت کے لئے اہود کے میدان میں ستر صحابہ کو دمی میں سلایا ہوں دانت تڑوا یا ہوں سر میں خود کی کڑیام ستا یا ہوں اس امت کے لئے حمزہ جیسے جسر کے تکڑے دیکھاؤ فرست ارتبہ دیکھاؤ اس امت کے لئے زینب دیس بیٹی مکہ سے مدین آتے وے بردہ کھا کر میرے گوھر میں صدق کے شہید ہو گئی ہے زینب کو شہید کیا گیا حمزہ کے تکڑے بنائے گئے اور میرے بھائیو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس امت کے لئے عطی مہدوہ دیکھا پہنی رات کے دلہ کو اس امت کے لئے بیوہ ہوتے دیکھا میرے امت کو تکلیم بزے میرے بھائیو کسنا درد بھرا دملہ فرمایا ملک مہد چاہیے ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا تو کر دے خیام اممہ نہیں بھولیں کالی کمنی والے بول کے ملک موت پوری امت کی تکلی میرے سے بھلا دے میری امت کی روح آسانی سے نکال دے میرے بھائیو کتنی محبت کتنی علپت کتنا دالو کوئی نبی جنت پہ جانے کے لئے سارے انبیاء درواز پہ جائیں گے رزوان پوچھے گا کون کون آگے آدم تیسہ تک آگے ارے محمد صلی اللہ سلام آئے دیکھا ہمارے آخہ لین میں نہیں پریشتہ کہے گا جب تک محمد صلی اللہ سلام نہیں آئیں گے جنت حرام ہے نبیوں پر دروازے نہیں کھلیں گے تو سارے انبیاء پریشان ہوں گے جو ہمارے رہبر ہمارے رہنوان ہمارے امام ہمارے سردہ محمد کھا ہیں آپ اللہ کے اشکر سامنے کھڑے دیں اللہ اپنے محبوب کے لئے کرشی اتارے گا مخام محمود محبوب مرزیان گا میرا نبی انجنت انتظار کریں رضوان انتظار کریں انبیاء انتظار کریں میرا نبی اس کرسی پہ بہن جا یہ جنت ملے جائے آخا کہے مجھے در ہوگا کرسی پہ بہن کرسی اللہ کے انتظار جائے میری امت باہر رہے جائے گی میں کرسی کو چھوڑوں گا نہیں اللہ کا حکم توڑوں گا نہیں کرسی پہ ہاتھ رکھے کہ اللہ اتبات کے میدان میں اور اور حجت البجا میں پانچ گھنٹے تیرے سامنے رویا تھا تو نے کہا تھا میرا نبی مت رو مت رو میں تیری پوری امت کو ساتھ میں بھیج گا اللہ میں جنت میں جاؤں گا میری امت باہر رہ جائے اللہ مجھے جنت کی ضرورت ہے اللہ میری امت کی ضرورت ہے پہلے میری امت کو پھیل دیں پھر میں جاؤں گا جنت میں جانے سے رکھے دنیا میں کھانے پینے سے رکھے میرے بھائیو اور اور جو سونے سے رکھے ہمارے لئے ہمارے لئے آنسو بہائے بہت سے درد برے واقعات ہیں بہت درد برے خصے ہیں بیان کرنے بہتے ایک رات ہمارے سامنے بیٹے آجو نبی کی امت دنیا کے کونے کونے میں کٹے آجو نبی کی امت سے نماز چھٹے آجو نبی کی امت سے دامن رحمت چھٹے ہم گھروں میں بیٹے آخو کو بتائیں گے لہذا میرے بھائیو ہم حوصلہ کرنا ہے اللہ کی مددوں کا فیصلہ لینا رسول عاشقان محمد بیٹے نبی کا درد و خم کھانے والے بیٹے آخو کے دن سوال آنے بیٹے سارے لوگ نیت کرو جب تک اللہ کے نام کا بول بھالا دی ہوگا گھر گھر میں نبی کے نور کا اجال آنی ہوگا ہم آخو کے دین کیلئے سینہ سوپر آخو کے دردوں ہم کھانے والے ہیں عشق رسول دن میں رکھنے والے اس جذبے کے ساتھ جتنا مجموع یہاں بیٹھا ہے نبی کے عشق سبوت دو ہم نبی کے خربان پورے کھرے دو پورے کھرے دو ایک بھی زمین میں مت بیٹ اللہ اسمان پر لکھ میرے میرے نبی کے عشق نے کھڑے ہو کر اس کا ثبوت دیا ہے سارے کھڑے جا میرے بھائیو اللہ تمہاری عمروں میں برکر دے اللہ تمہاری زندگ میں نیک کھر کر دے بیٹ جاؤ دعا کریں بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ اللہ جزا خیر میرے بھائیو جن اراد کرو دعا کریں سب سے پہلا اراد یہ کرو آج کی تاریخ سے موت تک اب جو بھی ہوا ہوا ہم آج کی رات توبہ کریں معافی مانگیں گے آئندہ سرین یہ کرو آج کی تاریخ سے صرف براست ہماری مراد لکھی جائیں گی آج کی موت تک طہارت کبھی موت تک توڑیں گے نہیں نمازوں کو کبھی زندگی میں سارا مجمع بولو انشاء اللہ اور ایک نیت کرو آج موت تک اللہ کا حکم توڑے گے نہیں نبی کا طریقہ سارا مجمع بولو انشاء اللہ مجید وار جماعت میں جڑو اور اللہ کے راستے میں نکلو دین کی بات روگوں تک پہنچا دو اور آپ کے لیے ہر سندگ شاہین نگر میں ایک مرکز ہے پوری امت کی فکریں وہاں ہو رہی ہیں کبھی مکہ کی کبھی مدینہ کی کبھی آستیلہ کی کبھی یورپ کی امریکہ کے لوگ وہ آتے ہیں آخہ کا دردخم لاتے ہیں اور دعوت دیکھے جاتے ہیں ہر سندگ کے دن سارے سارا مجموع نیت کر لو ہر سندگ کو ہم شاہین نگر جائیں گے بلو انشاءاللہ حکیلے جائیں گے دوسروں کو لے کے جائیں گے حکیلے جانا عیسیوی مصبی شان ہے پوروں کو لے کے جانا یہ محمد شان ہے ہم عیسیوی مصبی محمد ہی ہے محمد ہی ہے خادہ میند ملتان سے نکلے ہندوستان میں کفرستان میں رازستان آنے تک نوز لاس کافلوں کو کلمہ پڑھا خودو ربانی محبوب سوان احمد اللہ ایک ایک استعمال میں سات سات لاکھ مجموع ہوتا تھا اور دین کو چھمکاتے تھے ولیوں کی ریکار الگ سابیوں سابیوں کی ریکار نبیوں کے ریکار سب سے بلا ریکار میرے اور تمہارے آخا کا رونے میں موکے رہنے میں امت کو دعا دینے میں ایسے نبی کا دین پوری دنیا میں چمک نہ نہیں چمک نہ نبی کے آنکھوں کو تھنڈا گھونا نہیں ہو نبی مسلمانوں کو نمازوں کو لانا نہیں لانا خود بھی جاؤ دوسروں کو لے جاؤ اللہ مجھے رات کو کہنے سنی رحمہ کی توفق دیں دوری شریف پڑھ دعا کریں الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و السلام و سید المرسلین یا ولل اولین یا آخر الاخرین یا ذو خوت المتین یا رحم المساکین و یا رحم الرحمین و یا رحم الرحمین زلمنا انفسنا و اِل لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاصرین اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی bola و اللہ مجید اللہ بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی برائم و اللہ برائم ان confidently complete اللہ بارک علی اللہ ما جالتاو سالا وانتا تجاو علزن سالا اذا ستلا الہ الا اللہ الہلیم الكریم سبحان اللہ رب العرصی لذیب والحمدللہ رب العالمین نسلک مجیبات رحمتک وعزائی ممغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدالل زمان اللہ غفرتا ولا حمان اللہ فرجتا ولا حاجت نیا لکر ازن اللہ خزائتا یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا حیو یا قیوم برحمتکہ نستغی اللہ ام امت محمد صلی اللہ مغفر امت محمد صلی اللہ اللہ مسلح امت محمد صلی اللہ مہدی امت محمد صلی اللہ یا حیو یا قیوم برحمتکہ نستغی یا رحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اکرم الاکرمین یا بدیہ السماوات انتا ولیوں کی دنیا والآخرہ توفنا مسلموں والی خناب السالحین والی خناب السالحین والی خناب السالحین یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما بطا و نشم کو درگدر فرما آج کے شب برات کی لا مبارک لا یا اللہ مرادوں کی لا ارادوں کی لا ہم سب صدقے دل سے توبہ کرتے ہیں آپ کے صرف ندامت کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں اللہ تو بہاپی کو پسند کرتا ہے اللہمہ انکہ افون کریم تو حب الافواف و انہ یا کریم بہاپی کو پسند کرنے والے اللہ ہمیں معافی دے دے ہمیں معاف کر دے ہمارے لکات کو ساپ کر دے ہمیں قیامت کے دن سیف کر دے مولا ہم جنت میں جا کے سوپ کر لیں گے اللہ سارا مجوہ تیری محبت میں آیا ہے تیرے نبین کی عشق میں آیا ہے گھنٹو تیری محبت میں بے کے مولا کچھ لے رہے کے لئے بے کے اللہ کچھ امیدیں بان کر بے کے عید کری کرم کا معاملہ فرما اے رحیم رحم کا معاملہ فرما اے رحمات رحمات رحم کا معاملہ فرما ہم بیکاریوں پہ رحم کرنا اللہ ہم فقیر بیٹھے ہیں بیکاریوں بیٹھے ہیں اے سائلہ بیٹھے ہیں کہتا ہے واللہ الگنی وانتم الفقران میں غنی ہوں تم فقیر ہے بے شک اللہ فقیر ہے اے شہیم شاہ بادشاہ آج کی شبہ بہوار کی رات مبارک رات ہے مرادوں کی رات ہے اللہ آج کی رات میں سارے مسلمانوں نے عالم کو یہ اللہ کی دائد دے دے سارے مسلمانوں نے عالم کی جان کی مال کی کون کی اللہ حفاظت کر دے کتنے مسلمان دنیا سے چلے جا رہے کتے کی بم دماغوں میں دشمنہ ان کے جناتے اٹھا رہے مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سکتا ہو گیا امت کی جانے جڑی اور قوت سے سستی ہو گئی مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت فرما ایمان اور آمان کی حفاظت فرما جواز بیٹیوں کی اسمتیں عزتیں لٹ رہی ہیں جواز بیٹیا جلیل ہو رہی ہیں اللہ ان کی اسمتوں کی حفاظت کروا ان کی عزتوں کی حفاظت فرما یا اللہ یا اللہ کسی ہاتھ کو خالی مت کر اللہ سارے دنیا میں مسجدوں میں لاکو کروڑوں اور وہ خربوں کی تعدادیں مسلمان تیرے گھروں میں جاگ رہے تیرے درد بری باتیں سن رہے تیرے نبی کا غم کھا رہے ہیں تیرے نبی کے عمد دم دے رہے ہیں یا اللہ ہماری ہاتھوں کا خالی مت کر دے یا اللہ یہ جتنا وزمہ بیٹا ہے تیری محبت میں آیا ہے تیرے نبی کی عشق میں آیا ہے ان بیٹنے والوں میں کون کس لئے سے پریشان ہے کون کس معاملوں میں بیٹنے اللہ ہر بھائی کو ہر جوان کو ہر بچے کو تو پیچانتا ہے ہر ایک کے حالات کو تو جانتا ہے جو دے جس لئے کی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانہ دور کر دے پوری عمد کی پریشانہ دور کر دے جن کے خاندہ میں کوئی بے اولاد بیٹیاں ہیں گوز خالی ہیں دنیا گھتو کہہ رہی ہے سدران والے تر پا رہے ہیں ایسے خالی گوز بیٹے ان کو گوز بچوں سے بھر دے ان کی مرادیں پوری کر دے ان کو بیٹا بیٹیاں والا بنا دے اللہ بنا دے اللہ جن کو بیٹیاں ہیں بیٹیاں ہیں ان کو ایک نیک دو بیٹے پیدا کر دے نیک بیٹے پیدا کر دے جن کو بیٹے بیٹے گھر کی روٹی ساری بنیاں کی باتیں جھوٹی تیرے نبی کی بات سچی ہے ہر گھر میں گھر بچی کو پیدا کر دے یا اللہ یا اللہ جن جواز بیٹیوں کی نکائے دی ہو رہی ہے گوڑے جوڑے کی نگست کی وجہ سے رکی ہوئی ہے جس سے دے مل کر اللہ بہت ساری مسلمات دے دیا غیروں کے حوالے ہو رہی ہے مولا غیروں کے حوالے ہو رہی ہے وہ اللہ مسلمان بیٹیوں کو غیروں کے ہاتھوں میں جانے سے بچا لے اپنے نبی کے دین پر رکھ لے یا اللہ گئے ہوئے بیٹن کو واپس بلالے اللہ مسلمان بیٹیوں کے آسانی سی نکاہیں کرا دے اور جن جن کرا دے بیماریاں ہیں مازوریاں ہیں کمزوریاں ہیں مجبوریاں ہیں اللہ جو مجبور ہیں ان کی مدد کر دے جو بیمار ہیں ان کو سہر دے دے جو خرددار ان کے خردے پھیڑ دے جو ناجائز مخدمات میں چل رہے ہیں ان کے مخدمات سہبراتی دے دے جو خام خام جیلوں کے پھتے ہوئے یا اللہ جو آسان بیویاں تڑپ رہی ہیں مونی ماہیں رو رہی ہیں جیلوں کے پھتے ہوئے مسلمانوں کو اپنے گھر پہنچنے کی توفیق دے آج سبے برات کی رات میں ان کی برات کرا دے ان کو جیلوں سے نکال دے بیویاں بچوں میں پہنچا دے یا اللہ یا اللہ سارے مجمع تیرے سامنے سڑپ رہا ہے اور لینے کے لئے آیا ہے یا اللہ پوری دنیا میں جو دعائیں ہو رہی ہیں ان دعاوں میں ہمارا حصہ نصیب فرما ہماری دعاوں میں ان کا حصہ نصیب فرما مکہ اور مدینہ میں جو دعائیں ہو رہی ہیں اللہ ان دعاوں میں ہمارا حصہ نصیب فرما جہاں جہاں بھی دعائیں ہو رہی ہیں ہمیں دعاوں میں حصہ دیں ان کی دعا ان کو ہمارے دعا حصہ دیں یا اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا یا اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا کیا بھاگیا ہے نہیں مالو اللہ جو بھی مانگے دے دے مولا دے 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 تیرا کچھ نہیں جائے گا ہمارا کچھ بن جائے گا تیرا تو کچھ نہیں جائے گا دے دے مولا دے 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 اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دے تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگے اللہ تیرے محبوب کی دعا میں ہم سب کو شامل کر لے اللہ تیرے نبی کی دعائیں ہمارے جو خبول کر لے جا اللہ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے آخا ساری ساری دعا دو دے دے دکھ پر آسو باہ دے دے اللہ ہمارے نبی طائف جا کر سارے سیار کی دو بیٹر پتر کھا کر خون میں لاکر دے ہو جو گئے آخا دے ہو جو گئے یا اللہ طائف کے جھانا رو رہے تھے پہانا رو رہے تھے اللہ اتفا سجھ بج بھی دونے لگا تیرے محبوب کی طائف کی خربانے کا واسطہ پوری امت کو ہدایت کا راستہ دکھا دے تیری نبی کے طائف کی خربانے کا واسطہ پورے مروحمین کو جنت کا راستہ دکھا دے پورے محضیدین کو ہدایت کا راستہ دکھا دے یا اللہ اتنے ہمارے دشار خبروں میں سو رہے ہیں شبے بھلا مراد یا اللہ ہمارے دادا پردادا کردادا سکردادا باوافض ہو گئے ان کے خبروں کو جنت کا باق بنا دے پورے امت کے مرحمین کے خبروں میں آج جنت کی کرکیاں کھول دے جنت کی روشنیاں ڈال دے جنت کی خجبوںیں سنگا دے جنت کے مسوروں پر سلا دے جو بھی جس حالت میں مرے اللہ ان کی مغفرت کر دے مولا اللہ مغفرت کر دے ہمارے دعاوں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے محسن اور غمگین آخا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبل فرما قبل فرما بول دے میں نے قبل کر لیا بول دے اللہ بول دے تو قبل نہیں کرے گا تو کون قبل کرے گا اللہ کون ہمارا ہے مولا بول دے اللہ قبل کر لے قبل کر لے خبل کر لے اللہ قبل کر لے مولا رحیم قریب یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحیم یا قریب یا ستار یا غفار اے رحیم اللہ قبل کر لے بول دے میں نے قبل کر لیا بول دے بول دے اللہ بول دے مولا بول دے نبی کی دعاوں سے قبل کر لے قبل کر لے قبل کر لے اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلانی سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ سبحانہ ربی ربی رزت یا ما یا سفور والسلام للمرسلین والحمد ربی